ہمارے معزز خواتین و حضرات سامین و ناظرین کرام آداب میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اس علمی عدوی پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے مہمان جو ہمارے ساتھ ڈین مارک سے بنے ہوئے ہیں تو ڈین مارک سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں محترم نصر ملک صاحب سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نصر صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اور اس خوبصورت سے علمی عدمی پروگرام میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے یہاں تشریف لائے بہت شکریہ جناب عرفان عارف صاحب میں اپنے لیے یہ باعث اعزاد سمجھتا ہوں کہ تحریک بقائے اردو جو جمعوں سے آپ نے شروع کی ہے آج میں اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالنے کا موقع مجھے آپ نے میسر کیا بہت مربانی اور تمام ناظرین کو اور سامعین کو میں اپنی طرح سے سلام پیش کر ساتھا ہوں جی بہت بہت شکریہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے آج کے مہمان ہیں یہ بہترین شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں مترجم بھی ہیں افسانہ نگار بھی ہیں ماہر عدب اتفال بھی ہیں بہت ساری ان کی اور جہات ہیں جہاں ہم باتیں کرتے جائیں گے تو کچھ ان سے بھی ہم فیض یاب ہوتے رہیں گے ڈینمارک میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کی ہیں ہم ایک ایک کر کے وہ پوچھیں گے وہ چاہے سافارت خانوں میں یا وزارت خانوں میں رہ کر اردو کی بات کرنا وہاں کے ریڈیو سروسز میں رہ کر باتیں کرنا یا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں یہ ساری باتیں ہوں گی لیکن سب سے پہلے ناصر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈینمارک میں جو آپ نے سکونت اختیار کر لی ہے اس سے پہلے یعنی وہ آپ کا بچپن یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے وہ افتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل جو ہے وہ کہاں سے کب جو ہے تیک کرتے ہوئے یہاں تک آج آپ پہنچیں جناب عرفان عارض صاحب آپ نے ہماری بہت زکتی ہوئی رکھ بے آتھ رکھ لیا اور اس غریب وطنی میں ہمیں آپ واپس وہیں دے چلے ہیں جہاں سے ہم یہاں آئے تھے میرا تعلق تو پاکستان سے ہے اور پاکستان کے جرہ گجرمالا اور گجرمالا شہر سے ہے اور یہاں ڈینمارک آنے سے قبل آپ نے توچھا کہ میں وہاں کیا کرتا رہا ہوں تو شکر یہی رہا ہے کہ کلم سے دوسری رہی ہے اور اپنی بہت زیادہ تعلیم کے بعد جو کہ میں نے گجرمالا شہرکورٹ اور کراکی سے حاصل کی اس کے بعد میں پاکستان کے مختلف اخبارات سے منطور رہا جن میں مساوات اخبار اور ہفت روزہ الفتح بڑے معروف اخبار تھے ان کے ساتھ کام کیا اور اسی طرح اخبار خواتین پاکستان کا ایک پہلا خواتین کے لیے جریدہ ہے جو کراچی سے شایع ہوتا ہے اس کے ساتھ منصرک رہا اور پھر جب انیس سو بہتر کے لگ بگ میں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے تو پھر میں کراچی سے لاہور منتقل ہو گیا لیکن وہاں پر میں لگ گیا تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ملک وطنی کانی دنمارک کی طرف وہاں پر مجھے پرچہ ملے جو ڈنمارک سے گیا تھا اردو کا یہ پرچہ جس کا نام سرمائے پاکستان تھا جب میں نے دیکھا کہ میں بڑا اہلان دی ہوا کیونکہ مجھے اس کے باہر میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ پرچہ کبھی یا ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا کیا وہ پرچہ جو تھا وہ میرے چھوٹے بھائی زفر ملک جو کہ ڈنمارک میں پاکستان کے پہلے طالب علم تھے اور سکالرشپ پر رہے تھے انہوں نے شروع کیا اور تعجب کی بات یہ تھے کہ انہوں نے ہر چیز مجھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا صحافت سے طالب ہے انہوں نے مجھے اس سے بے خبر رکھا لیکن یک دم جب وہ پرچہ مجھے ملا تو جہاں خوشی ہوئی وہاں یہ احساس بھی ہوا کہ وہ پرچہ اس ماہ یار کا نہیں تھا جو کم از کم جورپ کے رہتے ہوئے ہونا چاہیے تھا تو میں نے انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ پرچہ تو آپ نے شروع کیا صلاح پاکستان کے نام سے لیکن اس کے ماہ یار کی طرف اور اس کے مواد کی طرف کچھ جو بھی جائے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیے تو ہمارا ہاتھ بٹائیے اور اس کو کھڑا سا سکرمیس کی کیجئے تو ان دنوں عرفان بھائی وزے لینا اور یہاں آنا بہت آسان ہوتا تھا تو میرے لئے انہوں نے جب سامان محلیہ کر دیا تو میں نے رختہ سفر بندہ اور یہاں ڈنمارک چلا آیا اور اس دن سے آج تک یہاں پر ڈنمارک ہوں اور آپ کو یہ تاجب ہوگا کہ یہی صداع پاکستان اسکنڈینیویا یعنی ڈنمارک سویڈن آردن آئسلینڈ وغیرہ کا پہلا اردو پرچہ تھا جو مہنامہ کے طور پر شائع ہوا لیکن پھر اس کو میں نے جب یہاں آیا تو اس کو ہم نے تین ماہ کے بعد پندرہ روزہ کر دیا اور پھر اس میں اردو کے ساتھ ساتھ ڈینج دوبان کے صفات بھی شامل کر دیئے اور یہاں پر چونکہ اکسریت تین برادریوں کی تھی پاکستانی تھے یوگو سلاو تھے اور عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے تو جب ہمارا پرچہ مختلف دکانوں پر جاتا تھا یہ فروخت کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا یہ مختلف دکانوں پر آپ حیران ہو جائے ہیں یہ پرچہ شاہیہ ہوتا تھا اور مفت تقسیم ہوتا تھا اس لیے کہ ہمارے سپانسر جو تھے وہ مختلف ڈینج ادارے تھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ پاکستانی برادری کا بہت تعاون تھا یعنی دکاندار جو تھے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے وہ اپنے استحارات دیتے تھے تو اس طرح یہ سپانسر چلتا رہا اور جب یہ پرچہ وہاں پہنچتا تھا تو وہاں پر عرب برادری کے لوگ جو خریداری کے لیے جاتے تھے انہوں نے ہم سے رابطہ پیدا کیا کہ اس لیے اگر آپ عربی کے سندے صفحات شامل کر لیں تو نہ صرف آپ کی جو سرکولیشن ہے وہ بڑھ جائے گی بلکہ کچھ عربی دوستوں کے آپ کو اشتہار بھی مل جائیں گے اور ساتھ ہی عربی لوگوں کو کیا معلومات مہینی وہ بھی ان تک پہنچائی جائیں گی تو اس طرح یہ پھر سیز زبانی پرچہ بن گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ عربی لوگ جو تھے وہ زیادت متحرک نہیں تھے وہ زیادت وجہ نہیں دیتے تھے تو ہم نے ان کے صفحات کو ختم کر دیا لیکن ڈینش اور اردو زبان میں یہ پرچہ مسلسل آٹھ سال تک جاری رہا تو ابتدائی حالات کی تھوڑی سی تصوری یہ جو ابتدام میں آپ نے کوششیں کی کاوشیں کی اور یہ جو جذبہ اور یہ جو محبت اردو سے دکھائی تو وہ صحافت کے ساتھ ساتھ اردو کی خدمت بھی ہوتی رہی تو کیا یہ سلسلہ آج بھی کسی صورت میں قائم ہے وہاں بلکل یہ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے یہ لفظ بڑا اچھا استعمال کیا کہ اردو کی خدمت کاش کہ میں اردو کا ایک خدمتگار ہوتا لیکن میں اردو سے کمائی کرتا ہوں یعنی کلم میرا ذریعہ معاش ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ اردو کچھ دیتی ہی نہیں ہے آپ نے کہا کہ اردو سے کمائی کرتا ہے اگر میں آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مہوے گفتگو ہوں تو یہ صرف اور صرف اردو کا کمال ہے ہاں اس میں یہ لازمی بات ہے کہ آپ اردو کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کن کن موضوعات کی طرف پہنچتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنے کارئین کی توجہ کس طرح حاصل کرتے ہیں تو اردو کی خدمت جو ہے نا میں یہ لفظ بہت ایوب سمجھتا ہوں مایوب سمجھتا ہوں کہ اردو کی خدمت بھئی اردو کی جو خدمت آپ کر رہے ہیں اردو کے نام پر آپ کمار رہے ہیں آپ پیچے کمار رہے ہیں آپ شہرت کمار رہے ہیں آپ نام کمار رہے ہیں اور آپ کو اردو کا ممنون ہونا چاہیے کہ اردو ہی کی وجہ سے آپ کو یہ شناخت ملی ہے تو میرا جو کچھ ہے آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ محض اردو کے ذریعے کلم کی مزدوری کر کے یہاں تک پہنچا ہوں بہت اس بیچ کے ہم اور آگے بھڑتے جائیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فہی مختر صاحب طاہرہ پروین صاحبہ فرد جہان صاحبہ نوشاد بیگم سید ابراہیم صاحب یہ ہمارے آزربائیجان سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیم بخاری ہمارے یہ علیگر سے ہیں فہیم صاحب لندن سے ہیں تاہیرہ کلکتہ سے ہیں اسی طرح آئیشہ صدیقہ ہیں فیض احمد ہیں میرے محترم پرنسپل یہاں سید ناتک جعفری صاحب ہیں تو یہ تمام ہمارے ناظرین جو ہیں جڑے ہوئے ہیں آپ کی گفتگو سن رہے ہیں لیکن وہی ہے کہ اردو سے کماتا ہوں اس چیز پہ بھی لوگوں نے آپ کی داد دی ہے کہ یہ لفظ کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں نائلہ بطول ہیں وہ بھی آپ کو آداب کہہ رہی ہیں سلام کہہ رہی ہیں تو بہرحال اردو کی بیسیکلی کہ ہم اردو کی خدمت کیا کر سکتے ہیں لیکن وہی ہے کہ جو ہم قدم با قدم آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے جو رشتے قائم کرتے جا رہے ہیں دیکھئے کہ اردو کو بہت ہی محدود یہ تو الگ بات ہے کہ وہ داگ دیلوی کا شیر جو انہوں نے کہا تھا کہ سارے ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے آج وہ پورے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کا چرچہ ہے دھوم ہماری زبان کی ہے تو لیکن پھر بھی ہندوستان اور پاکستان میں ہی اس کو کہیں نہ کہیں سنا دیکھا جا رہا تھا لیکن آج الحمدللہ آپ دیکھیں آپ چاہے ڈینمارک سے ہوں سیوڈن سے ہوں دوبئی سے ہوں قطر سے ہوں یا کہ جتنے بھی ممالک میں کتنے گنوں بہت سارے مہمان ہمارے بھی بنے ہیں نیوزی لینڈ سے اس کے علاوہ کانیڈا سے برلن سے جرمنی سے کہیں نہ کہیں اردو ہمیں آج دیکھی بھی جا رہی ہے سنی بھی جا رہی ہے پڑھی بھی جا رہی ہے آپ جیسے بزرگوں نے اس کو اپنا خون دیا ہے آپ نے خون سے سینچا ہے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ مانے اور میں یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ جب سے وہاں مقیم ہیں بہت ساری آپ نے وہاں آرگنائزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا جن میں میں پڑھ رہا تھا کہ جو ڈینمارک میں وزارت خارجہ ہے اس کے ماتحت بھی آپ نے رہ کے اردو کی خدمت کی ہے اور جو ڈینش براڈکاسٹنگ کارپوریشن تھا ریڈیو کے حوالے سے جب انہوں نے سروسز اردو کی شروع کی تو تب بھی آپ ان کے ساتھ وابستہ رہے تو ہم اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں میں چاہوں گا کہ یہ جو وزارت خارجہ اور ریڈیو سٹیشن یہ ریڈیو سروسز تھی اس پہ تھوڑا سا آپ کو روشنی ڈالیں پھر ہم اس کی آگے کی کاروائی کو ہم خود ہی بڑھاتے جائیں گے ترفان بھائی ساکھ سے پہلے تو میں آپ کے اس فورم کے توسط سے طریقے بغائے اردو کے پلیٹ فورم سے اس وقت جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ نے جن آماب کا جن بہنوں کا بھائیوں کا ذکر کیا میں ان کی خدمت میں عذاب پیش کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جھوٹے رہیں یہاں تک جب تک ہم یہ پروگرام جاری رکھ سکیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مشرق و مغرف میں رہنے والے اردو کے پرسار جو ہیں وہ اس وقت اس فورم پر موجود ہیں اور خاص طور پر ہمارے آزربائیجان سے جو بھائی ہیں اللہ طرح آزربائیجان پہ آئی ہوئی مسئیبت کو دور کریں اور ان کو فتح مبین جو ہے وہ حاصل ہو میری یہ دعا ہے تو اب آپ نے ایک ہی سوال میں دو تیر مجھے بھائیں دیئے ایک تو دینش وزارت خاردہ سے تعلق اور دوسرا دینش براد کاؤسٹنگ کارپریشن جو کہ مختصر طور پر ریڈیو ڈنمارک کہلاتی ہے اس کے ساتھ میرا تعلق تو یہ ہوا قصہ یوں کہ 1972 میں جب میں یہاں ڈنمارک میں آیا تو اس وقت یہاں پر غیر ملکی صحافی جو کام کرتے تھے ان کی اپنی ایک چھوٹی سی تنظیم تھی اور اس کے بسٹھ ارکان تو تھے لیکن بدقسمتی سے وہ سرکاری طور پر جہاں ارجسٹرڈ تھے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی تو اس کے لیے ہم چار دوستوں نے بیڑا اٹھایا اور وزارت خارجہ سے رابطہ پیدا کیا کہ یہاں پر غیر ملکی صحافیوں کے لیے کوئی مرکز ہونا چاہیے تو آج بھی وہ مرکز جو ہے ہماری تگو دو کے نتیجے میں وہ مرکز قائم ہوا وزارت خارجہ کے تحت اور پھر اس کا جو دار و مزار تھا وہ وزارت ثقافت کے ذمہ دے دیا گیا لیکن آج کل پھر وہ وزارت خارجہ ہی کے زیر اتمام ہے اور اس کا نام ہے ڈینش فان پریس جونین اور اب اس کے کوئی تقریبا ایک سو بتیس ایک سو چونتیس میمبر ہیں لیکن کسی زمانے میں اس کے میمبروں کی تعداد اس لیے بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ اس میں سابق مشرقی یورپ یعنی کامنس ممالک کے جو صحافی تھے وہ زیادہ تھے اس مرکز کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ وزارت خارجہ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں اور وزارت خارجہ یا حکومت کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں یا ہونے والے ہوتے ہیں ان کی پیشگی اطلاع انہیں دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کا کوریج کر سکے میں آج تک اس کا میمبر ہوں اور اسی کے ساتھ ہی جنیوہ میں جو عالمی صحافیوں کی کانفرنس ہے جو تنظیم ہے جونائٹ نیشن کی اس کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے میمبر ہوں اور اب آئیے آپ کا دنمارک ریڈیو کی جانب دنمارک ریڈیو کی جانب جو 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 میرا سلسلہ شروع ہوا تو اس کی وجہ دنمارک ریڈیو کا وہ اقدام تھا وہ قدم تھا کہ وہ یہاں اردو رہنے پڑھنے والوں کو اردو سمجھنے والوں کو اور دوسری جبانے جاننے والوں کو وہ معلومات مہیا کرنا چاہتے تھے جو ان کے لیے ضروری ہوں تاکہ وہ دنمارک میں اپنے قدم جمع سکیں اور دینیش مواشرے میں وہ مدگم ہو سکے تو یہ سلسلہ انیس سو پچاسی میں شروع کیا گیا اور یہ چھے جبانوں میں ہوتا تھا عربی اردو فارسی اور سومالین اور یوگسلاو اور انگلیش اور یہ سلسلہ جو تھا اس کے لیے جب انہوں نے درخواست مانگی تو ان میں میں بیشامل تھا خوشکسمتی یہ ہوئی کہ میرا مقدر جاگو پڑا اور مجھے یہ جاب مل گیا تو شروع میں ہم تین لوگ ہوتے تھے اس میں میں بیشیت مدیر اور اس سے منسلک ہوا اور رفتہ رفتہ کچھ لوگ آتے رہے جاتے رہے آتے رہے لیکن شروع میں پہلے چار پانچ مہینے جو تھے وہ میں اور میرے ایک دوست ہوتے تھے ڈاکٹر آسد فاروق یہاں کوپنہیگن میں ہم دونوں مل کر پروگرم بنایا کرتے تھے لیکن پچیس سال کے بعد یہ سلسلہ جو تھا اس لیے ختم کر دیا گیا غیر ملکی نشریات کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کہ بقاول دنمارک ریڈیو کی انتظامیاں کے ان کے پاس فنڈ نہیں رہے تھے حالانکہ حالانکہ ضرورت اس بات کی آج بھی موجود ہے کہ دنمارک میں رہنے والے غیر ملکیوں کو ان کی مادری زبان میں معلومات جو ہیں مہیا کی جائیں پبلک سروس کے شعبے میں ان کو یہ معلومات مہیا کی جائیں اور یورپی یونین کا اپنا ایک قانون بھی ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممارک جو ہیں ستائیس ان میں رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ ان کو مقامی معلومات ان کی زبان میں مہیا کی جائیں اب دنمارک میں ایسا تو ہوتا ہے کہ مثلا مختلف سکول جو ہیں یا ہسپتال جو ہیں یا بعض سرکاری ادارے جو ہیں وہ اپنا پیغام غیر ملکیوں تک پہنچانے کے لیے جن میں اردن پڑھنے والے بھی شامل ہیں وہ ان کی زبانوں میں سکرہ شایع کرتے رہتے ہیں لیکن دنمارک ریڈیو کا وہ سلسلہ جو جو کسی وقت ہوتا تھا وہ غیر ملکی زبانوں کا سلسلہ خاتم کر دیا گیا ہے اور اسی ملازمت کے دوران رفان بھائی مجھے اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے عظیم لوگوں سے انٹرویو کرنے کے مواقع ملے جن میں ہندوستان کی وزیر آزم شریفاتی اندرا گاندی بھی ہیں اور ہاں جی اور ادھر دوسری طرف جلوکار لی بھٹو جنرل جاولہ کیا ہے تو یہ اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ڈاکٹر گوپیچن نارنگ یہی کہنے لگا سیاسی لوگوں کے علاوہ عدوی لوگوں کے بھی انٹرویو ہوئے راکٹر گوپیسن نارنگ تھے برلاج کومل تھے کلکتہ سے آپ کے ساتھ کوئی جڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے کلکتہ کا ایک بین ورقوامی رسالہ ہے انشاء اس کے مدیر اجاز صاحب تھے اور رامڈال تھے رامڈال تو یہاں ہمارے پاس ایک مہینہ رہے اور پھر انہوں نے جا کر ڈنمارک کے مطلق اپنا ایک سفر نامہ کس در کس قومی آواز لکھناؤ میں لکھا جو بدقسمتی سے شاید نہیں ہوا کتابی صورت میں لیکن وہ مکمل کر گئے اپنی وفات سے پہلے اس کے راوہ جگنات آزاد صاحب سے انٹرویو کیا اور کئی لوگوں سے انٹرویو آپ کے فاروق عبداللہ صاحب سے کیا جی اس کے لحاظ سے کیا کیا بتائیں کہ کیا کیا نہیں کیا لیکن ان کا فضل ہے کہ آج تک یہ سلسلہ جو ہے مجھ جاری ہے تو یہ تھا جی جی نائیم انیس صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سی پیو ایل کی تقریب میں ملاقات ہوئی تھی آپ سے اچھا وقت گزرا تھا آپ کے ساتھ بہت یاد آتے ہیں آپ انیس نائیم صاحب یہ کلکتہ سے ہی ہیں اردو کے پروکرسر ہیں جی مجھے یاد ہے اچھی طرح انیس بھائی آپ کو سلام ارسل کر سکھتا ہوں اور کیا کریں آپ دلی والوں نے ہی دروازے بند کر رکھے ہیں تو جب یہ کھولیں گے اور ساتھ کرونا جو ہے وہ غائب ہوگی تو انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی کلکتہ جو ہے وہ اس لیے بھی بڑا خوبصورت ہے میرے لیے اہم مقام ہے کلکتہ کا جو نیشنل میوزیم ہے جو اب ہندوستان کا نیشنل میوزیم بھی کہلاتا ہے اس کی سنگے بنیاد جو تھا اس کا پہلی انٹ جو تھی وہ ہمارے ایک ڈنمارک کے ماہر نباتات تھے انہوں نے رکھی تھی کیا پاتہ ہے کیا رشتہ ہے اس کا مطلب ہاں اور کلکتہ کا یہ جو جومر ہے کے ماتے پر یہ جو جومر ہے نیشنل میوزیم کا یہ ڈنمارک کے ایک ماہر نباتات نے رکھا تھا اس پر میرا ایک بڑا تفصیلی اور تحقیقی مضمون ہے جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے اور جب ہم کی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہاں بھی ہم ڈنمارک تک ہی پہنچتے ہیں وہ ٹاکی فلم جو تھی جب ہم کیونکہ کہیں بیٹھتے ہیں سب سے پہلی فلم جو تھی ہندوستان کی متحدہ ہندوستان کی وہ بھی ڈنمارک والوں نہیں بنوائی تھی اور بنائی تھی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز رفان بھائی بتاؤں ہمارے سننے والوں میں سے ممکن ہے کچھ لوگ جانتے ہوں میں اس کا تذکرہ بطور خاص کرتا ہوں کہ کلکتہ کے قریب جو شہر ہے سیرامپور سیرامپور دنمارک کی کالونی ہوا کرتا تھا آئیشہ کو تقریباً ڈھائی سو سال پہلے اور نائیم صاحب اسی کالج میں پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ نائیم بھائی پھر تو آپ ڈنمارک اور سیرامپور کے تعلق سے بہت خوبی واقف ہوں گے کیونکہ ڈنمارک کا یہ جو کالونی تھی اس کا ہیڈکوارٹر سیرامپور میں تھا اور اس کے اوپر میرے بڑے مضامین ہیں اور سیرامپور ہی میں رہتے ہوئے ڈنمارک ہندوستان کا پہلا لیتھو چھاپا خانہ جو تھا وہ ڈنمارک سے وہاں لے جایا گیا اور اس پر جو پہلی کتاب شایع ہوئی وہ تامل ڈچ ڈکشنل جی تھی کیا بات ہے تامل ڈچ ڈکشنل جی تھی وہیں سے ہمارے ڈنمارک کے بنیامین سل نامی ایک مسیح مبلغ تھے انہوں نے ڈانسو سال پہلے حرفان بھائی ڈانسو سال اردو دوسری کرائیمر کی کتاب جو ہے وہ شایع کی کیا بات ہے باتو دیکھئے کہ آج ہمارے ساتھ یہ جو ڈینش سے یعنی آپ ڈینمارک سے جو جھوڑے ہیں تو یہ اردو والوں کو بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جو لوگ گئت یہ چھاپا کانا یہ بولتی ہوئی فلمیں گوئے کہ یہ آج ڈینش والوں کی ہی دین ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ڈینش والوں کی دین ہے لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ اردو کی پہلی لوگت جو تھی وہ ایک اطالوی ماہر لسانیات تھے انہوں نے بنائی اور اس کے بعد جو دوسری بنی گرائمر کی کتاب وہ ہمارے ڈینمارک کے رہنے والے بنیامین شرز تھے اس کے ساتھ دو اور بھی مسیح مبلغ تھے جنہوں نے اردو کے لیے بہت کام کیا اور بائبل مقدس کئی ابواب کے تراجم کیے اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ کوئی سوا دو سو سال پہلے اوپن ہیگن سے ہی اردو ایک کتاب چھپی جس میں اردو کا ایک حصہ بھی تھا اور اردو لوگوں کی چھوٹی سی کتاب اس میں اس میں گنتی کے الفاظ تھے سارے اور اس میں چھوٹے چھوٹے محاورے تھے اور اس زمانے میں چونکہ ڈینش تو ابھی بھی ایک ایسی زبان ہے جو ملک کے اندر ہی زیادہ بولی جاتی ہے اس کو باہر بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بڑی مشکل زبان ہے لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے اردو کے محاورے دیے جائے تھے اور اردو کے بعض الفاظ جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ ان کے معانی دی جئے گئے تھے تو یہ پہلی تو یہ پہلی وہ کتاب تھی اردو کی وہ پہلی کتاب تھی جو سوہ دو سو سال پہلے یہیں ڈنمارک سے شائع ہوئی تو ڈنمارک اور اردو کا تعلق جو ہے وہ بڑا پرانا ہے اور یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے شاید یہاں پر ہم اس کا آہاتہ نہ کر چکے ہیں لیکن اس کے لیے بے شمار میرے مضامین جو ہیں وہ ہماری ویبسائل پر موجود ہیں اور ڈنمارک اس سلسلے میں بہت خوشکشمت ہے کہ نہ صرف ڈینشوں نے ہمیں یہ دو تین چیزیں دیں ابتدائی طور پر بلکہ انہوں نے ہمارے ہاں سے بہت سی چیزیں حاصل بھی کی مثلا آپ اور اردو کا ذکر کر رہے تھے تو اگر ہم ڈینک جبان میں پائے جانے والے ہندوستانی عدب پر میں ہندوستانی کے لفظ اسنی یہ استعمال کر رہا ہوں کہ جن دنوں کی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ متحدہ ہندوستان سے متعلق ہے آج کا ہندوستان جو ہے بٹوارے کے بعد وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اس وقت کنیا کماری خیبر تک یہ سارا سلسلہ تھا تو اس میں یہ ہے کہ خود ڈینشوں نے ہمارے اردو عدب پر بہت کچھ سیکھا ہے مثلا ہمارے وہ چورا اور وہ عدیب جن کے آج ہماری نائی نسل اور میرے جیسے نسل کے لوگ بھی جو ہیں وہ ان سے نعاشنا ہو چکے ہیں ان کے تراجم یہاں ڈینش زبان میں موجود ہیں میرا ایک مضمون ہے ہندوستانی عدب ڈینش زبان میں یعنی ہندوستان سے جو کچھ لائے گیا ہے اور ڈینش زبان نے اس کو منسل کیا گیا ہے وہ کہاں سے لائے گیا کیسے آیا کس نے ترجمہ کیا اور ڈینش کتب خانوں میں کہاں کہاں موجود ہے یہ مضمون پڑھنے کے لیے اب کلکتہ والے ہمارے باہر سن رہے ہوں گے انشاء نے جو رسالہ کا میں نے حکر کیا ایک نمبر شاہ کیا تھا جس کا عنوان ہے سکنڈینیویا یہ عدب اردو میں ایٹ منٹ مجھے دیجئے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈینمارک سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج کے مہمان یہ ہے انشاء کا وہ خاص نمبر شاید آپ کو دکھائی دے رہا ہو جی جی بلکل پڑھا جا رہا ہے اور سکنڈینیویا یہ تقریباً ایک ہزار پیج پر مشتمل ہے اور اس میں آپ کو ڈینمارک سویڈن ناروے فنلینڈ اور آئسلینڈ کے عدب کے متعلق اور ان ممالک میں پائے جانے والے اردو اور ہندوستانی عدب کے متعلق بہت ایسی معلومات مل جاتی ہیں جو ایک انسیکلوپیڈیا کے طور پر کام کرتی ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں حصہ لینے والے اردو کے عدیب اور شورا انہی ممالک میں رہتے ہیں اور انہوں نے تحقیق کر کے یہ مضامین لکھے اور جناب فیسین ایجاز صاحب نے جس طرح سے اس کو شائع کیا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ اگر آپ سرورت پر نگاہ ڈالیں تو یہ ایک دین جمانے کا بحری شپ ہے ایک جہاز ہے جی بلکل بلکل دیکھ رہا ہے اور اس پر چپو کے طور پر یہ کلم رکھا ہوا ہے کیا بات ہے یہ ٹائٹل جو ہے یہ ڈنمک ریڈیو کی گرافک شبے کی انچارج جو ہیں انہوں نے بنایا ہے اور انہوں نے گرافک کی تعلیم جو تھی وہ بمبئی سے حاصل کی تھی تو اس طرح سے اچھا پھر میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ دھائی سو سال پہلے جب وہ ڈینش گرامر کی کتاب شائع ہوئی جس کے مصنف بنیام انشلس تھے ڈنمک سے تو ڈھائی سو سال کے بعد ہم نے اس تعلق کی تجدید کرتے ہوئے یہ ڈینش اردو لوگت کی کتاب جو ہے یہ شائع کی زندہ بات نصر ملک و حما نصر کیا بات ہے یہ میں اور میری حبیاء حما نصر ہم دونوں نے مل کر کی ہے اور اس میں پندرہ ہزار کے قریب ڈینش الفاظ کے معانی اردو میں اور ان معانی کے مترادفات جو ہیں وہ بھی گئے ہیں اور گویا ہم نے اس تعلق کے گمشدہ کو دوبارہ بحال کر دیا بہت بڑا کام ہے یہ لوگت مرتب کرنا یعنی پوری تہذیب کو سمیٹھنا ہے ہمارا یعنی جو کلچر تمدن ثقافت عدب ہماری سماجیات اسلامیات بینیات تمام تر چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہ بہت بڑا کام آکتا ہے یہ پروجیکٹ جو تھا یہ پائے تکمیر تک پہنچا اور یقین کیجئے کہ اس کو بناتے ہوئے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور میں مشکور ہوں آپ نے ان دینش دوستوں کا بھی جنہوں نے ہماری مدد کی بعض وقت دینش جبان کے کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کو آپ تصور تو کر سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہے لیکن ان کے اظہار کے لیے اردو زبان جو ہے اس میں طویل جملہ لکھنا پڑتا ہے وہ ٹھوس مانی جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں تو ان مرحال کو تیہ کرنے میں ہمارے دینش دوستوں نے اور کچھ پاکستانی عباب نے بہت مدد کی اور مجھے خوشی ہے کہ آج یہ کتاب جو ہے یہ دینش اردو لغت یہاں کے ہائی سکولوں میں بڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیوں میں ہے لیبریڈیوں میں ہے اور خاص طور پر تعلیم بالغاں کے جو سکول ہیں وہ اسے بہت استعمال کرتے ہیں اور اردو بازار بھی نظر میں ہے اردو بازار اس لیے کہ میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم گرگر تک پہنچا رہے ہیں لیکن جو ایک سارفین کا یعنی آج کلچر ہی سارفین کلچر بن گیا ہے تو کیا کہیں بازار میں بھی یہ کسی دکان پہ کسی بک شاپ کے پاس ہے یہ کتاب یہ لکشنری یہ ہندوستان میں تو نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے لیکن پاکستان میں چند ایک اچھے جو جو کتبگر ہیں وہاں پر موجود ہے جیلم میں مل سکتی ہے لاہور میں مل سکتی ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں مل سکتی ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں میں بھی موجود ہیں جی اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہم نے آن لائن بھی کی تھی تاکہ اس سے مفت استفادہ کیا جا سکے لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ کچھ آباد نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وہ تو مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے آپ نے بالکل بجا کہا نیوزی لینڈ سے نیوزی لینڈ سے میں اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ ماشاءاللہ بہت اہم معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے اور بہت بڑا کام ہے نصر صاحب کا جو آپ کر پا رہے ہیں اللہ آپ کو سہتیاب رکھے یہ شازلی صاحبہ نیوزی لینڈ سے آپ تک یہ پہنچا رہی ہے آئیشہ صدیقہ بھی کہہ رہی ہے کہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور نگاہ رظیم ہماری یہاں بہت ہی موتبر نام ہے فکشن میں آپ جانتے ہوں گے تو وہ بھی آپ کو سلام اور دعا کہہ رہی ہے میں یہاں کیونکہ ایک ہی بات میں اگر ہم میٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی میں پہلے ہی کہا چکا ہوں کہ اتنی شیڈز ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس سے تھوڑا تھوڑا استفادہ ہم لیتے چلیں گے آپ نے تراجم بہت کیا ہے جی جی کہیں آپ ہاں میں ان تینوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر میرے لیے خود بھی یہ احران کون بات ہے کہ اس وقت نیوزیلینڈ سے ہم ہمارے ساتھ ہماری ایک بینٹ جڑی ہوئی ہیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ کاش کہ ہم سب ایسا ہوتا کہ ہم زوم کی طرح پر ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر سکتے لیکن مواقع انشاءاللہ مجستر ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگار ازین جو ہیں ان کے سانوں کی آپ نے بات کی تو میری نگاہ میں ہے وہ بھی اور بڑے اچھی طرح سے جانتا ہوں اور ہاں اور آئیشہ صاحبہ کو بھی اللہ خوش رکھے اپنی اپنی جگہ پر سب یہ وہ ستارے ہیں جن سے مل کر کہکشاں بنتی ہے بے شکر تو میں یہ یہاں آپ نے بہت سارے عدیبو کے شاعروں کے کلام کو تخلیقات کو ڈینش کا لبادہ اڑا ہے بہت زیادہ تراجم کیے ہیں ناولوں تک کو آپ نے اردو میں لائیا ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ کم سے کم چار پانچ ناول جو میں پڑھ رہا تھا آپ نے وہاں جو مجھ تک پہنچائی ہیں باتیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ناولوں کو یعنی ڈینش ناولوں کو اردو میں آپ نے کیا تو کون کون سے ناول تھے کیا دکتیں رہیں ان کے کیا مزامین تھے اور کس طرح کا یہ ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے کیونکہ بہت اچھا ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ خدمت ہے آپ مانے نہ مانے بے چک شہرت بھی ہے انعام بھی ملتا ہے آپ نے بڑی مشکل میں لائے لیا آپ میں تب تک ناظرین آپ نے سب سے پہلے تو جو میں نے ڈینش زبان کا ناول اردو میں ترجمہ کیا وہ یہاں پہ بڑے مشہور فرصفی شاعر اور عدیب بلی سوانسن کا ایک ناول ہے اور اس ناول کا ڈینش نام جو ہے اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ جتنے بھی خداوندان ارز تھے ان کا زوال کیسے ہوا زوال کیسے ہوا بہت خوب دلی سوانسن دیوتام کا زوال اس ناول میں اساتیری پس منظر میں یہ بتایا گیا ہے کہ قدیم زمانے کے جو دیوتا اور دیویاں تھیں ان کے کردار کیا تھے وہ آپس میں کیسے تھے مخلوق کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا لیکن ان سب کا زوال کیسے ہوا اور زوال کی داستان جو ہے وہ اس ناول کے آخری باب میں اگر آپ جائیں تو اس کے متعلق یہ اس ناول کے متعلق یہ کہا گیا ہے اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب یہ ناول ملکہ ڈنناک جو کہ بزاتے خود بہت کئی فنون لطیفہ کی سنف پر ابور حاصل ہے انہوں نے پڑا تو انہوں نے ویلی سوانسن کو جو اس کے مصنف ہیں انہیں اپنے ہاں بلایا اور کافی پر یہ بات ہوئی کہ ویلی میں نے تمہارا ناول تو پڑا ہے لیکن مجھے ڈر سا لگ گیا اس نے تو ویلی کا صرف یہ جواب ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے کہ ملکہ موظمہ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ آپ آپ تو صرف ملکہ ہیں آپ کوئی دیوی تو ہے نہیں ملکہ موظمہ آپ صرف ملکہ ہیں آپ دیوی تو ہن جو آپ کو زوال آئے تو اگر اس ناول کو پڑا جائے تو اس سے اسکنڈینیوین ممالک کی پوری اساتیر کا منظر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ تھا وہ پہلا ناول جو ہم نے شاہ کیا اب اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آ رہا ہے اور آپ نے اور بات کی جو سب سے اہم بات ہے جی جی ناظرین میں جب خود ان کا تعریف پڑھ رہا تھا انہوں نے انتہائی مقتصر سا تعریف میں بھیجا ہے لیکن اس تعریف میں بھی اتنی میں کہوں گا کہ دقیق باتیں ہیں اتنی میاری باتیں ہیں ترفان بھائی یہ ایک ناول ہے آپ نے ایچ سی آنڈرسن ہینس کرسٹن آنڈرسن کا نام سنا ہوگا جو پوری دنیا میں بچوں کی تلسمات کی کہانیاں لکھنے میں اروج پر تھے اور ایک جانی پچانی عدوی شخصیت ہیں یہ ان کی زندگی کے متعلق ناول ہے ہمارے ہاں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ناول کی صورت میں ہم نے کسی اپنے عظیم شامل جائر عدیب یا محقق کو خراج پیش کیا اور اس کی زندگی کے مختلف پیلوں کو ناول کی صورت میں اجاگر کیا گیا اس ناول پر تین فلمیں مختلف بن چکی ہیں شارٹ فلم میں اور ایک بڑی فلم ہے اور اس ناول کو اردو میں ترجمہ کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ ایک عظیم عدیب جس نے بچوں کے لیے وہ عدب تخلیق کیا کہ آج بھی اس کی مثال نہیں ملتی اس کی اپنی زندگی کن عذابوں دشواریوں اور مشکلات کا شکار رہی اور وہ بستر مرگ پر بیٹا ہوا جب چھت کو دیکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا جسے مصنف نے اس کے جو ناول کے اصل مصنف ہیں سپیڈ لیئر انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ ایچ سی انڈرسن چھت کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد جب میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے گی تو پھر مجھے کون یاد کرے گا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا آغاز اور اس کی شہرت تب ہی دوام کو پہنچے گی جب اس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر ایک تو یہ تھا اور دوسرا ناول جو ہے وہ ہے ڈیوڈ کی کتاب ڈیوڈ کی کتاب یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران پولینڈ پر نازی قبضے کے دوران بربریت کے جو واقعات رونما ہوئے انسانیت واقعات جو رونما ہوئے ان کے دوران ایک چھوٹے یہودی بچے کی داستان ہے جو نازیوں کے ظلم و ستم سے چھتا بھی تھا اور ان کے ساتھ مل کر اپنا پیٹ چلانے کے لیے کام بھی کرتا تھا اور روزانہ اپنی ڈائری رکھتا تھا یہودیوں پر جو کچھ بھی ظلم و ستم ہوئے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہم اردو عظیم ہیں اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی دوسری جنگ عظیم کہ آج بھی ہمارے ہاں ایسے بدبخت ہیں جو معاف کیجئے گا یہ لفظ میں نے کہہ دیا کہ جو ہٹلر کو بہت بڑا عظیم رہنما سمجھتے ہیں میں حضرت لیے کہ اس نے یہودیوں کا صفایہ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہودیوں کا صفایہ نہیں تھا بلکہ وہ انسانیت کا صفایہ تھا اور اس پر اس ناوض میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ناظرین نے کیا کچھ کیا اور اس بچے نے اپنا تحفظ کیسے کرتے ہوئے تاریخ رقم کر دی اور پھر دیکھئے ابھی ہم نے ذکر کیا ہٹلر کا تو ہٹلر کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو جیسے آج کل جناب ٹرمپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے وہ اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے پر اس کے پیچھے کمر بچتا ہے اسی طرح ہٹلر کے دنوں میں بھی دو جرنیل ایسے فلم اس کتاب کا نام ہے جولائی کے دو دن کیا بات ہے جولائی کے دو دن اور اس پر ایک ہالی ووڈ کی ایک فلم بھی ہے اس کا نام بھی یہی ہے two days of جولائی اور یہ فلم اس واقعے کا یہ کتاب اس واقعے کی پچ مندر میں رکھی گئی ہے جس میں ہٹلر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا جرمن زبان میں اسے ہٹلر کو قتل کرنے کی سازش قرار دیا جاتا ہے لفظ سازش استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ سازش نہیں یہ منصوبہ تھا بلکل بیانے اسی طرح جیسے ہمارے ہاں ہندوستان کی پہلے جنگِ ازادی کو بغاوت کا نام دے دیا جاتا ہے حالانکہ وہ جنگِ ازادی کی ابتدا تھی وہ بغاوت نہیں تھی وہ تو ازادی کی جنگ تھی اور اور بھی کئی چیزیں ہیں مختلف ڈینش و را کے تراجم ہیں اور کہانیوں کے تراجم بہت زیادہ ہیں میرے کچھ پسندیدہ ڈینش رائٹر ہیں جن کی کہانیاں ٹوویڈ ڈیٹلیسن کی سات کہانیاں میں نے شائع کی ہیں اور یہ ساری کہانیاں جو ہیں یہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز جو ہے اس نے اپنے خصوصی شمارے میں جو کہ عزب سے مزار لکھ تھا اور کچھ سات سو پیج پر منصر ہے اس میں شائع کی ہیں اور بچوں کے یہ بہت کچھ لکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہم نے یہاں سے وہاں والوں کے لیے یعنی ڈینمارک سے اردو دنیا کے لیے یہ چیزیں نہیں کی ڈینش لوگوں کو اردو کا ذائقہ لگانے کے لیے بھی ہم نے اپنی بساعت کے مطابق تھوڑا بہت کام کیا ہے مثلاً احمد دیم کاسمی کہانیاں کشور ناہید کے اور ہندوستان سے لے لیں بلڈراج کومل کے اور اسی طرح ڈاکٹر وزیر آغا کی پوری کتاب ہے جس کا نام ہے آدھی صدی کے بعد اس کا ترجمہ کیا ہے اور اور اس طرح لیکن ایک چیز یہ بتا دوں کہ میرے ان ترجم سے کہیں پہلے اردو عدب کی ترجم یہاں پر موجود تھے میں خواجہ آباس کی کہانیاں جو ہیں وہ شامل ہیں کرشن چندر کے موجود ہیں اور اقبال کے موجود ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر میں صرف نام گنواوں کہ تین تین لوگوں کی کہانیاں جو ہیں شاعری جو ہے اور ڈرامے جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ بڑی خوبصورت اور دلچسپ باتیں بھی ہو رہی ہیں جس کا اعتراف جو ہیں ہمارے ناظرین میں سے وہ چاہے امام آزم صاحب ہوں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت محمد واجد صاحب ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی میاری باتیں ہو رہی ہیں رومانہ تبسم صاحب صاحبہ ہیں شازلی صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ ان کے کام کی کوئی برابری نہیں کر سکتا اور واجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آج اتنی بڑی شخصیت کی گفتگو سن رہے ہیں یہ دہری بقائے اردو کے تفیل ہی ممکن ہو پایا تو بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کا اور ہمارے ان مہمانوں کا بھی جو وقت نکال کر آتے ہیں اور اپنے ذرنی خیالات سے ہمیں نوازتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام تاریخی باتیں جو آپ تو اس وقت کر رہے ہیں یہ تمام تار باتیں ہم کتابوں کی وساطت سے بھی اتنی جلدی نہیں پڑ پاتے عمرے گوزر جاتی ہیں عمرے بیر جاتی ہیں پھر جا کے کہیں کوئی کتاب کوئی ذریعہ پہنچ پاتا ہے وہاں تک انسان تو بہرحال یہ جتنی بھی کتابیں چاہے وہ ڈینش سے اردو میں آئیں یا اردو کی کچھ کہانیوں کو آپ نے ڈینش میں تبدیل کیا یہ بہت بڑا اساسہ ہے جس پہ ہمیں ناز کرنا چاہیے آپ پہ بھی ناز کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس بیچ میں ارفان بھائی ایک اور چیز میں آپ سے اردو کروں گا کہ ڈینمارک میں جہاں اردو کے بیشتر شورا آپ حیران ہو جائیں گے کہ آخری تاجدار ہند بہادر شاہ زفر کا کلام یہاں پر ڈینی زبان میں موجود ہے اور یہ انیس سو باون میں یہاں ترجمہ کیا گیا اگر میں صرف آپ کو رسٹ پڑ کے سناوں تو آپ کا سارا وقت لے لوں گا اور اسی طرح کرشن چندر کا بچوں کے عدب کے حوالے سے ان کی جو ایک کہانی ہے الٹا درخت آپ دیکھیں انیس سو بھاتر میں اس کا ترجمہ جبان میں ہوا تھا یہ بہت بڑی بات کیوں ہوا سوٹنے کی بات یہ ہے کہ کیوں کیا گیا اس کو وہ کہانی جو ہے اس میں جو درس دیا گیا ہے وہ یونیورسل ہے وہ صرف ہندوستان پاکستان اور اس خطے تک محدود نہیں ہے حلامہ اقبال کی نظم جو ہے پہاڑ اور گلیری وہ انیس سو اکیالیس میں یہاں ترجمہ ہو چکی تھی اکتالیس میں کیا بات ہے اور اقبال کی چھے نظمیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر بچوں کے ایک انتھیالوجی میں شامل ہیں کیا بات ہے جبکہ ہمارے ڈینیش جبان میں جبکہ ہمارے ہاں آج بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری بکری کیا تھی اور ہماری بیل یا گائے کیا تھی میں شک کے بات نہیں کر رہا ہوں کچھ تھوڑا سا مزاوی رکھنا چاہیے بفتگو میں بے شک بے شک میں اسی لئے تھوڑا سا آپ کو اچھا نہیں ہے کہ اچھا نہیں کہ جس سے بات اس نے شخواہد ضرور کی اگلہ سے بھی آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں ہمارے ارمان شمسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ارفان صاحب آپ موتی چنتے ہیں حیرت ہوئی ہیں یعنی حیرت میں ڈال دیا آپ کی گفتگو نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بہت حیرت انگیز معلومات مل رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے شمسی صاحب میں خود یہاں بس یہ دیکھئے خاموش بیٹھا ہوں ورنہ میں بہت بولا کرتا تھا آج میں بھی خاموشی سے شمسی صاحب سے یہ عرض ہے کہ ڈنمارک میں جو سب سے زیادہ اندوستان کا عدب ڈینیز زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ بنگالی ہے بنگالی اور اس کی اعتداء جو ہے وہ ٹیگور کی کتاب گٹان جلی سے ہوتی ہے کیا بات ہے بہت معلوماتی ہاں اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میں یہ بات کہاں تک درست کہہ رہا ہوں کہنے والا ہوں لیکن مجھے اس بات کا شعور ہے کہ جو کچھ میں کہنے والا ہوں وہ کم از کم نائنٹی نائن پرسنٹ تو درست ضرور ہوگا ہمارے ہاں ٹیگور کے مقابلے میں اگر قاضی نظرالیسلام صاحب کو دیکھا جائے بنگال والے شمسی صاحب میری بات سن رہے ہوں گے جی جی بالکل تو ان کا مقام کہیں زیادہ بلند ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قاضی نظرالیسلام کو صرف بنگالی تک محدود رکھا گیا ہے ان کے کچھ تراجم ہوئے ہیں ہمارے اردو زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ ہندوستان کی کسی دوسری زبان میں بھی ہو لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح کے ان کے ہم اثر ٹیگور کے ہوئے ہیں اور اس طرح ہمیں جارہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وہ لوگ جو اردو کی بجائے کچھ اور زبان بولتے تھے ہندوستان کی کسی اور زبان میں لکھتے تھے ان کو سامنے لائیں اور اردو والوں سے ان کو متعارف کروائیں کہ یہ دیکھئے یہ ہمارے آبا جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں ہم اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں سائنسی عدب کو اردو میں لانا ہے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی بہت ساری ایسی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں ان کو اردو میں لانا ہے آج تو آپ نے بہت بڑی باتیں کہہ دی ہیں کہ ڈینش کا اردو میں بہت اساسا جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے میں یہاں چونکہ ہم انہی پہ اگر رہے تو میں کچھ اور بڑی خوبصورت ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مہاتمہ گاندی کے جو ایک ڈینش لڑکی کے نام کچھ خطوط تھے میں اس پر بھی آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت مجھے حیرت کرنے والا ایک واقعہ لگے گا کہ یہ مہاتمہ گاندی اور پھر ڈینش لڑکی ان کے بیچ میں کیا خطو کتابت رہی ہے جی اگر ہم اسے صرف مہاتمہ گاندی جی اور اس ڈینش لڑکی کے درمیان خطو کتابت تک کی محدود رکھیں تو بہت اچھی رہے گی اور ہم اس کا اس کا ہاتھہ کر لیں گے اصل میں ہوا یہ کہ یہ خاتون جو تھیں یہ اپنی نوجوانی کے دنوں میں جب یہ تقریباً بائیس سال کی تھی تو اپنی ایک دوست کے ساتھ مدرس پہنچیں جو ان دنوں ڈینش کالونی کا ڈینش استعماریت کا ہندوستان میں مرکز تھا اور وہاں ان کے عیسائی مشنری لوگ جو تھے ان کا سکول بھی تھا تو وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور جب یہ اس کو حکم دیا گیا کہ تم وہاں پر ایک سکول قائم کرو اور اس کے لیے تم جد و جہد کرو تو ان کو معلوم ہوا کہ گاندی جی نے اس سلسلے میں ایک آشرم قائم کر رکھا ہے عمد آباد کے قریب اور وہاں پر وہ اس طرح بچیوں کی خاص طرح پر تعلیم کی طرح توجہ دے رہے ہیں تو یہ اپنی دوست کے ساتھ وہاں پہنچی وہاں رہی کچھ دن اور یہ اور وہ اور یہ بڑی قدیم کہانی ہے تو یہ ہے وہ کتاب واغ 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 تھوڑا سائدر کیجئے ہاں اور 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 ہاں واغ بہت سو اپنی لادلی ڈینش بچی کے نام مہتمہ گاندی کے محبت نامے کیا بات ہے یعنی اس کے یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نصر ملک سے ہی ہم تک پہنچ رہی ہیں اصل میں ہوا یہ کہ میں نے کسی ایک رسالے میں یہاں ڈینش قدیم رسالے میں جب یہ اس کے بارے میں پڑا کہ ان کی آپس میں کارسپانڈنٹ تھی تو مجھے یہ جسجو پیدا ہوئی اور پھر میں نے تلاش کیا پھر میں نے گاندی جی جو اپنا رسالہ نکالتے تھے نیا جیون یا ینگ انڈیا آج بھی نکلتا ہے یہ ان کے مدیر سے رابطہ پیدا کیا اور اس طرح گاندی نیشنل آرکیوز جو ہے ڈلی میں ان سے رابطہ پیدا کیا تو میری بڑی مدد تھی ان لوگوں نے لیکن سب سے زیادہ جو میری مدد تھی وہ میرے مرہوم دوست اللہ ان کی مغفرت فرمائے عبید صدیقی صاحب جو کبھی بی بی سی سے بھی منسلک رہے ہیں کشنیز میں بھی رہے ہیں جی انہوں نے کی اور اس کے علاوہ پھر اس کی جو ان خطوط کو حاصل کرنا اور ان کا ترجمہ کرنا اور اس قدیم زبان میں اور ہندوستانی سوچ کو اور وہ بھی خاص طور پر گاندی جی کی سوچ کو کلم کرنا کلم بند کرنا یہ بڑا عجیب سا اور بڑا مشکل سا مرحلہ تھا مجھے افسوس ہے کہ اس خطون کی طرف سے گاندی جی کو لکھے گئے خطوط جو ہیں وہ کہیں دستیاب نہیں ہیں لیکن گاندی جی نے جو خطوط لکھے وہ دستیاب ہیں سارے اور ایک سو بہتر خطوط ہیں جس میں ہندوستان کے ہر پہلو پر کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے گاندی جی نے مثلا وہ اپنے اس لڑکی کو ایک خط میں نصیت کرتے ہیں کہ میرے گھر میں اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے گھر میں اگر وہ ناک بوں چڑھاتی ہے تو تم برا نہ منایا کرو یہ ہندوستانی عورتوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے میاں کو کسی دوسرے کے ساتھ ہنسمک کر بات کرتے نہیں دیکھ پا کیا بات ہے ایک سی طرح تھا ہے اچھا اب گاندی جی کو گھر میں کیا تجربہ تھا یہ تو الگ بات ہے ہم نے تو ہمیشہ میرے بیوی کو محبت میں مبتلا دیکھا ہے بہرحال یہ خطور جو تھے ان کو شاہکت کا جو بنیادی مقصد تھا جی وہی تھا کہ اس زمانے میں گاندی جی کا ہندوستان کے متعلق کیا نکتہ نظر تھا اور وہ اپنے اس نکتہ نظر کو کس طرح آگے پھیلانے میں پیش پیش رہا تھے میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ تحقیق آپ نے تو آلریڈی تحقیق کی ہے لیکن اس پہ بھی تحقیق ہو سکتی ہے چاہے وہ ایم فیل ہو پی ایش ڈی ہو یہ بہت بڑے کام ہیں اس طرح سے آپ نے یہ جو جگہ کیا یہ یہ بس فیرنگ جو تھی جنہوں کے ساتھ گاندی جی کی خطو کتابت تھی انہوں نے تامل زبانسی کی وہاں پر اپنی بچیوں کے نام ہندوستانی نام رکھے جو آج ایک زندہ ہے باقی خود تو فوتو چکی ہیں ان کی ایک بیٹی بھی فوتو چکی ہے اور اس میں جو خوبصورت بات ہے جو جس نے مجھے متاثر کیا کہ ان خطوط کو سامنے لائے جائے وہ یہ تھا کہ ایک تو اردو دانت طبقے کو یہ معلوم ہو کہ ہندوستان اور ڈنمارک خاص طور پر ڈینش خواتین نے یہ چار عورتیں ہیں جو ڈینمارک سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو کچھ کیا وہ قابل صد ستائش ہے انہوں نے اپنے اوپر لاغو کیے گئے ان قوانین کی ان اصولوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جو عیسائی مشینری نے ان پر لاغو کر رکھے تھے اور گردگر چاہتا تھا کہ یہ سیاست میں حصہ نہ لیں لیکن انہوں نے سیاست میں حصہ لے کر جہاں گاندی جی کو تقویت پہنچائی ان کے نظریات کو بیرونی ممالک میں پیش کیا وہ ان کا ایک عظیم کارنما ہے ڈینمارک میں گاندی کے متعلق جو سب سے پہلی کتاب شایع ہوئی وہ 63 صفحات پر مشتمل ایک چھوٹی سی کتاب ہے وہ اسی خاتون نے لکھی تھی اور کچھ کے بعد انہوں نے ڈینمارک ریڈیو پر تین لیکچر دیئے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہندوستان پر انگریزی استعمار کیا کر رہا ہے اور اس کے خلاف چدوجہد کرنے والوں میں گاندی جی کا کیا کردار ہے اب یہ کتاب مندر عام پر لانے کے لیے میں بطور خاص مشکور ہوں اپنے انجمن ترقی اردو ہند کا کہ جنہوں نے یہ کتاب شایع کی اور وہاں پر جو ہیں ہمارے بھائی آپ کو بتاتا چلو ڈاکٹر آتھر فاروقی صاحب انہوں نے خاص تلچسپی لیتے ہوئے اس کتاب کو وہ سامنے لائے اور اس وقت ڈینمارک نے اپنا ایک کلچر سنٹر بطور خاص قائم کر رکھا ہے نئی دلی میں جس کتاب ہی یہ ہے کہ دو طرفہ حدیث ثقافتی رواجات اور جو چیزیں ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تباگلہ کیا جائے یہ کتاب وہاں پر بھی موجود ہے ویسے انیمن ترقی اردو ہند سے دستیاب ہو سکتی ہے اس پیچھ میں آپ کو یہ بتاتا چاہتے ہیں جو ڈینمارک اور ہندوستان ڈینمارک کی دو لگنیاں اور گاندی جی کے درمیان روابت کا تعلق بنے اور آگے بڑے لیکن اس میں ایک پاکستانی کی حصیت سے میں اپنے ہندوستانی ناظرین کو یہ بھی بات کہتا چلوں کہ بعض حلقے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی گاندی جی کے معاملے میں بڑے متاثب ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ حقیقت بھی ہو کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور حالات بدلے بھی تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہی یہ کتاب گاندی جی کے ساتھ عقیدت کے اظہار کے لیے تو کم از کم اسے نصر ملک کی طرف تو ایسا ضرور سمجھا جانا چاہیے کیا بات ہے بہت مبارک بہت بڑی بات ہے واجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے حد معلوماتی گفتگو ہو رہی ہے اور ارمان شمسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے نصر ملک صاحب جو ہے ایک انسائیکلو پیڈیا سابق ہوئے ہیں اور ہمارے پروفیسر وسی بکتیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نصر صاحب کی خدمات میں سلام موسنون ارز کرتا ہوں بہت بکتیار صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کے بکتیار کی وجہ سے ہمارے بھی بخت جو ہیں وہ جاگے ہوئے ہیں اور دعا کرتا ہی ہے اللہ خیر رکھے بڑے پیارے انسان ہیں جی جی بے شک بہت خوبصورت چونکہ آپ ایک شاعر بھی ہیں میں اس چیز کو بھی اندر سے آپ کے یعنی جو ایک شاعر ہو اس سے اتنی باتیں کی جائے اور پھر اس کا کلام نہ سنا جائے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اکثر یہاں لوگ چاہے پلا کے کہتے ہیں کہ بھائی میرا کلام سنو تو بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کلام بھی سنائیں اور اس کے بعد ہم ابھی عدب اتفال پہ بھی بات کریں گے چونکہ وہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے اس حوالے سے میری دو تین باتیں بھی ہوئی ہیں چاہے وہ ہمارے ناغا گواہ صاحب ہوں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی ان سے عدب اتفال پہ ضرور بات کیجئے گا تو بہرحال میں پہلے چاہوں گا کہ آپ اپنا کچھ کلام بھی سنائیں کہ دیارے غیر میں جب کوئی اردو بولے آپ نے آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا اکثر میں شاعریک کی صنف جہاں تک ہے میں نصری نظرم زیادہ لکھتا ہوں اور اسی میں ہی لکھتا ہوں اور کچھ اشعار ہو جاتے ہیں تو آپ کی نظر کرتا ہوں چند ایک اشعار لیکن اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں نصری نظرم ضرور سنیں گے چونکہ نصری نظرم کے دو مجموعے جو ہیں آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں ان کے نام بھی میں یہاں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا جی ایک منت ناظرین ایسے لوگ ہمیں بھی بار بار نہیں ملتے ہیں میں انہیں تکلیف تو دے رہا ہوں لیکن تکلیف کا سبب آپ خود جانتے ہوں گے کیونکہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے بہت اساسا ہے ان کے پاس نصری نظمیں انہوں نے کھو کہیں ہیں دو مجموعے جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں اس کے علاوہ ابھی اخبارات کے سلسلے سے ان سے کچھ باتیں کرنی ہے یاد بے اتفاعل پر انہوں نے بے شمار لکھا ہے دس سو کتابیں انہوں نے ترجمہ کی ہیں جب میں کبھی پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کتنی جو ہے شورا اور عدیبوں کی جی جی اور بھائی اثر میں یہ ہے کہ کوئی نظم پیش کرنے سے پہلے ایک شیر آپ کے نظر کرتا ہوں بلکہ سب کی نظر کرتا ہوں کہ جیسے تیسے وہ خدا بنتو گیا ہے میرا جیسے تیسے وہ خدا بنتو گیا ہے میرا ہاں مگر میرے اقرار سے پہلے کیا تھا کیا بات ہے میرے اقرار سے پہلے کیا تھا بہت بڑا سوال کیا تھا جیسے تیسے وہ خدا بنتو گیا ہے میرا ہاں مگر اقرار سے پہلے کیا تھا تو ایک یہ میری نصری نظم کی کتاب ہے کتبین اور یہ کوئی بچیت سال پہلے یہ شائع ہوئی تھی اور ڈنمارک سے شائع ہونے والی اردو نصری نظم کی یہ پہلی کتاب ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں اس پروگرام میں ہمارے بہت سارے سکولرز بھی ہوتے ہیں تو یہ ان سکولرز کے لیے بہت بڑی باتیں ہیں کہ نصری نظم کا پہلا مجموعہ ڈنمارک سے جس کا شائع ہوا ہے وہ آج ان کے سامنے روبرو گفتگو سن رہے ہیں دے پا رہے ہیں اور ارمان شمسی کا اس سے پہلے کہ آپ کچھ پڑھیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے گزارش کیجئے کہ یہ بار بار ہم سے ملاقات کرتے رہے ہیں اللہ آپ کو جزا دے انشاءاللہ جارچندہ صحبت واقعی کیوں نہیں کیوں نہیں میں مشکور ہوں عرفان بھائی آپ کا اور آپ کی طریقہ بقائے اردو تنظیم کا جس کے توسطے ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اللہ ہماری ان کا عوشہ کو قبول فرمائے تو ایک چھوٹی سی نظم ہے جو جو ارض کروں گا میری نظمیں جو ہیں اصل میں وہ اپنے جذبات و خیالات کا اظہار تو ہیں ہی لیکن انہیں کچھ ایسے انصر محسوس کیے جا سکتے ہیں جو 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 کوئی خاص لیبل کسی پر لگائے لگائے جا سکے تو بعض اوقات ان کے لیے کسی صحصی پر منظر کو ذہن میں رکھنے بہت ضروری ہے اور ایک چھوٹی سی نظم ہے نیم برہنہ ایک چھوٹی سی بچی نیم برہنہ ایک چھوٹی سی بچی آنکھوں کی پلکوں پہ آنچوں لیے اتھیلی پھیلائے سرے رہ کھڑی ہر آنے جانے والے سے شوال کریں گے ایک روٹی کا سوال ہے ہر آنے جانے والے سے کہہ رہی ہے ایک روٹی کا سوال ہے سورج سوانیزے پہ کھڑا کب سے اسے دیکھ رہا ہے کیا بات ہے سورج سوانیزے پہ کھڑا کب سے اسے دیکھ رہا ہے یہ بہت بڑی چھوٹ ہے بہت بڑا کوششن مارک ہے بہت خوش جس میں آپ کو ہمارے وطن سانی اور وطن موجود کی جلک بھی شاید نظر آ جائے کسی مقدر صحیفے کی طرح یادوں کی ایک پوٹڑی ہے فقط جو میں دل کی بغل میں دبائے گلیوں کوچوں میں دیواروں سے مو چھپائے پھرتا رہتا ہوں یادوں کی یہ پوٹڑی ہی تو میری واحد جائداد ہے سرمایہ حیات ہے اور دنیا اسے بھی چھیننا چاہتی نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں اپنی یادوں کو تو یوں رسوہ نہیں ہونے دوں گا ہاں اس نے اگر اس نے اگر ایک روز میرا راستہ روک کر مجھ سے یہ پوٹڑی مانگ لی تو میں اپنی نظروں کی بیاد اسی کے حوالے کر دوں گا کیا بات ہے زندہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی عالی استیاریں جو ہیں آپ نے استعمال کیے ہیں اور عالم بنارسی صاحب آپ کو بنارس سے سن پا رہے ہیں وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ جو دو نظمیں پڑھی ہیں ان کے اندر آپ کا درد بھی ہے اور یہ جو وقت اور حالات کے جیسے اب آپ نے وہ بنارسی ترکیہ تو مجھے کئی چیزیں یاد آ رہے ہیں آپ کے ساتھ جوڑا ہوں تو میں سگرٹ نہیں پی سکا میرے خیال میں میرے خیال میں اگر اس طرح کی صحبتیں جاری رہیں تو میری سگرٹ نوچی کی عادت فرق ہو جائے گا اتفاق دیکھئے کہ ایک منٹ کی دیری سے آپ کا سگرٹ چھوٹ گیا کیونکہ آپ کہنے لگے کہ میں ایک کش لے لوں میں نے کہا نہیں یہ در پروگرام لائیو ہو گیا ہے اچھا چیزیں یہ ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے ذکر کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈنمارک نے اپنے عدب کو مضبوط بنانے کے لیے کئی چیزیں جو ہیں وہ ہندوستان سے برامت کی ہیں اور ان کو اس طرح سے استعمال کیا ہے ویسے تو ہمارے ایک اور بھی ہیں جنہوں نے ہندوستان سے کئی چیزیں لائیں ان کو بدقسمتی سے کوئی اچھی چیز تو دکھائی نہیں دی اور خاص طور پر انہوں نے جب ایک اپنی بڑی ہی متلازے اور منافقانہ قسم کی کتاب جو تھے وہ لکھی جس کا انہیں حق ہے ٹھیک ہے وہ لکھ لیں میرا اشارہ جو ہے وہ سلمان رشتی کی جانب ہے حالت وہ چاہتے تو وہ بہت اچھی چیزیں جو تھیں وہ بھی دکھا سکتے تھے لیکن ڈینشو نے میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی قدیم اور موجودہ تحجیب و تمدن سے وہ عرق کشید کیا ہے عدبی طور پر کہ جو ان کے عدب کو حیات مسلسل سے جاری کرنے میں مدد دے رہا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے قومیں ایک دوسرے کے عدب سے سیکھتی ہیں اور عدب کی تراجم جو ہیں وہ بہت ضروری ہے لیکن یہ جو عرق کشید والی آپ نے بات کی بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو عرق کشید کرنا ہے یہ ہی جو ہے اصل تراجم ہے یعنی یہاں کی وہ چاہے تحجیب ہو تمدن ہو عدب ہو ثقافت ہو یہاں کا جو پیار محبت پورا اساسہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ جب دوسری زبان میں انڈیلا جاتا ہے تو وہ جو عرق ریزی والا کام ہے یا جو عرق کشید والا آپ نے لفظ استعمال کیا وہ وہاں پہنچ جاتا ہے بے شک چاہے کتنا بھی دیکھوئے صاحب آپ ہماری بات کچھ اور رخ اختیار کرتے جا رہی ہے لیکن مناسب ہے ہماری ایک ڈینش مصنفہ ہیں جو ہندوستان گئیں اور وہاں پر وہ کوئی تقریباً ایک سال رہیں اس دوران انہوں نے مختلف علاقوں کے کسواتی اور دہار کی علاقے جو ہیں وہاں وہ زندگی گزارتی رہیں تو بچوں کے لیے وہ بطور خاص لکھتی ہیں ان کا ایک ناولٹ ابھی سامنے آیا ہے کوئی تقریباً ڈائی سال ہوئے جس کا نام ہے وائن تل آگرہ جانی مطلب روڈ ٹو آگرہ اچھا روڈ ٹو آگرہ آگرہ کی جانب رہ بجانب آگرہ اس کتاب میں ایک گاؤں میں رہنے والے دو بچوں کی کہانی ہے جن کی ماں فورت ہو چکی ہے اور باپ زندہ ہے اور وہ کینسل کمری سے وہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں آگرہ اور وہاں سے کوئی فاصلہ جو ہے وہ پینسٹھ کلومیٹر بنتا ہے اب اس پینسٹھ کلومیٹر میں کتنے پینسٹھ فی ملو کلومیٹر آئے ہیں وہ آپ اس سناوے پڑھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کیا بات ہے اور ان دو دکھی بچوں کی وہ داستان ہے جو بہت حساس موجود بہت حساسیت ہے بہت حساسیت ہے آپ کے کہنے سے ہی ہمیں وہ تر حسوس ہے اور اس سے جو ہندوستانی ثقافت اور جدیدیت جو ہے ہماری آج کی جو جدید دور ہے اس کے پسے پردہ کیا چیزیں ہیں وہ اس طرح آیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں آپ نے صرف بلندو بالا امارات کی طرف ہی نشاندہی نہیں کرنی چاہیے ہماری اپنی فلموں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے جو ان بچوں سے متعلق ہیں جو ایسے خاندانوں میں پروش پا رہے ہیں جہاں ان کے پاس نہ جینے کا کوئی سامان ہے اور نہ مرنے کی کوئی راہ ہے یہ ایک بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے اور رحمان بھائی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا لیکن مشرقی یورپ اور یورپ کی سترہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے کیا بات ہے بہت خوب اور مزے کی بات اور مزے کی بات یہ ہے کہ موصوفہ یعنی اس کی مصنفہ جو ہیں میری دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نصر میرے سفر کے اور اندوستان میں قیام کے سارے افراد جاتے تو پہلے ایڈیشن ہی سے پورے ہو گئے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت ہی خوب زندہ بات اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ورنہ آج کتابیں انسان چھپاتا تو ہے وہ پھر ردی کا ڈھیر جو ہے وہ بیجنا پڑتا ہے بات وہی جو آپ نے ابتدا میں کہی تھی کہ ہم دے کیا رہے ہیں میں نے پہلے ہی پہل جو آپ نے جملہ استعمال کیا تھا کہ ہم سماج کو دے کیا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے کتابیں لکھنا الگ بات ہے تو شمسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نصر صاحب حرفاں مولا ہے کاش مینج سے ملاقات کرنے کے لئے ڈینورک جا سکتا لیکن افسوس کے علالت ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں شمسی صاحب اللہ آپ کو جلد سے احتیاب کرے اور اللہ سب کو مواقع دے کہ ہم سب ایک دوسرے سے کبھی نہ کبھی پگلگیر ہو سکے مل سکے اللہ آپ کو سہت غملا دا کرے شمسی صاحب اور یہ شمسی کمر ہی تو ہمارے لئے روشنی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو شمسی صاحب کرے یقین ملاقات کے موقعیں نکلیں گے جی جی ڈینورک کی اس وقت جو موجودہ اگر ہم صورتحال دیکھیں وہاں سے کون کون سے رسائل کون کون سے اخبارات یا کون سی ایسی عدبی انجمنے ہیں آپ اپنے ہم اثروں کا بھی تھوڑا سا ذکر کریں میں اسی لئے مختصر یعنی کوششوں میں تمام تر وہ چیزیں بیچ میں اللہ رہا ہوں کہ آپ اخبارات رسائل اپنے ہم اثر اور وہاں کا چونکہ میں نے جو بازار کا نام ایک استعمال کیا تھا وہاں کے سکولوں کی کیا حالت ہے کالجز میں کہیں اردو ہے یہ تمام تر چیزیں چونکہ آپ جیسے شخص جو ہے وہ بار بار مؤثر نہیں آتے ہیں دیکھئے ڈینمارک میں ظاہر ہے کہ اردو جو ہے وہ پاکستانی اور ہندو برادری کے لوگ بولتے ہیں اور وہی اردو کے نام سے جانے پچانے جاتے ہیں لیکن کچھ اور لوگوں کے لوگ بھی ہیں جو کام چلاو تک اردو جو ہے وہ جانتے ہیں اور بولتے ہیں خود بجاتے خود 21-22 ڈینش ایسے ہیں جو اردووازوں سے بھی شاید کہیں اچھی اردو بولتے ہوں مثلا ان میں میں ایک پروفیسر ہیں فن تھیسن اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بنارس یونیورسٹری سے ہندی زبان میں ماسٹر کیا اور پھر اردو زبان میں ماسٹر کیا اور سنسکرت زبان پائے تکمیل تک پہنچائے بغیر پھر وہ واپس آگئے لیکن ان کو سنسکرت کی بھی شدود ہے آج کل آج کل آسول یونیورسٹری نارویز میں ہے میرے وہ اسطاد رہے ہیں انیس سو بہتر میں میں نے ڈینی زبان ان سے چیہ کی تھی وہ ایسی اردو بولتے ہیں کہ خود اردو والے حیران رہ جاتے ہیں اور یہ ہے لیکن یہاں پر اردو جاننے والوں کی لسانی لحاظ سے اگر ہم کریں تو تقریباً پینٹس پینٹالیس ہزار کے قریب لوگ ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں ہندوستان والے جو ہیں وہ اردو بولتے تو ہیں اور لیکن ان کی بہت قلیل تعداد ہے کم دیکھ انگلوں پر گینے جا سکتے ہیں جو اردو لکھ پڑ بھی سکتے ہیں ہمارے شاعر ہوتے تھے بڑا معروف نام ہے سردار شمشیر سنگھ شیر بڑے اچھے شاعر تھے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کے فوت ہو گئے اور اردو کو یہاں ڈنمارک میں فروغ دینے کے لیے انہوں نے بھی اپنی وساط کے مطابق بہت اچھا کام کیا بلکہ انہوں نے انیس سو بہتر ہی میں امن نام سے ایک مہنامہ بھی جاری کیا جو کہ دراصل صدا مقابلہ کرنے کے لیے تھا لیکن وہ ایک سال تک جاری رکھتے بڑے محبت کرنے والے انسان کو یہاں آپ نے ذکر سکولوں میں اردو کی کیا صورتحال ہے تو آج سکچ برس پہلے سکولوں میں بقاعدہ پرائمری سکولوں میں اردو پڑھانے کا بندوبست تھا بچوں کو تعلیمی اوقات میں اردو کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن ایک وجوہات کی بنا پر جس میں یہ حرض کروں گا کہ والدین کی عدم جل چسپی کبھی بڑا حال ہیں بچوں کی تعلیم پر سکولوں میں ختم کر دیا گیا کہ اگر بارہ بچے ہوں کسی سکول میں کسی ایک سکول میں بارہ بچے ایسی ہوں جو پڑھنا چاہتے ہوں تو ان کی کسی ایک سکول میں بند دی گئی لیکن اس طرح سے ختم ہو گیا ہے کہ اگر کسی بلدیہ میں یا کسی سکول کے علاقوں میں بارہ بچے کم از کم ہوں تو استاد مہیا کر دیا جاتا ہے اور لیکن سکولوں میں سکول ختم ہو جانے کے بعد اب کئی ایک مساجد اور دینی ادارے ایسے ہیں جو اس چیز کو آگے رکھے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کو اردو پڑھانے اردو سکھانے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں ان میں یہاں کوپن ہگن میں خاص طور پر اور کوپن ہگن دن دن مات تین صوبو میں منقسم ہے اور دو صوبو کا قائدہ ادارہ من حاج القرآن بچوں میں نوٹ لے رہا ہوں یہاں کہانی گھر کے نام سے ایک تنظیم قیم کی یہ ہے کہانی گھر سائی کا راضی صاحبہ اس کی کرتا رکھتا ہے اور بڑے منظم وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم جاگتا ہے اور بڑے منظم طریقے سے خالصہ سونسی بلیادوں پر بچوں کو اردو جبان کہانیوں کے ذریعے سکھانے کی کوشش میں مصروف ہے جیسا کہ اس کے نامی سے ظاہر ہے کہانی گھر یہ کہانی گھر جو ہے یہاں بچوں کو باقاعدہ کہانی کی صورت میں بتایا جاتا ہے کہ محول کیا ہے محول یا کی مسائل کیا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ آج کے دور کی ضروریات کو مدی نظر رکھتے ہوئے ان کہانیوں کی بنت کی جاتی ہے اور پھر وہ پیش کی جاتی ہے اور یہ کہانی جو ہے جہاں پر بعض اوقات ایک 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 سو بچہ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ مفت وہ کر رہی ہے کہ والدین کو اب اس ضرورت کا اپنی شناختی بالکل کھو دیں گے پھر وہ ان میں ہوگی جو ان بہت خوب چونکہ بہت سا دیکھ رہا ہوں کہ وقت بھی گزرتا جا رہا ہے ہمیں عدب اتفال پہ بھی بات کرنی ہے کیونکہ میں جب اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا اور ہم نے کچھ بادہ بھی کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ عدب اتفال کے انہیں بہت رکھا جائے بچوں کے لئے تو ہمیں بہت سی چیزیں مجھ رہتی ہیں اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے اردو کے بڑے بڑے معروف بکاری جو ہیں نہ صرف انہوں نے بچوں کے لئے عدب تخلیق کیا بلکہ بعض اوقات یہ بھی تصمیم کیا کہ انہوں نے یہ سب کو جو ہے یہ بچوں کے ان اس عدب جو سینہ بسینہ چلتا آیا ہے جو تحریری طور پر موجود نہیں تھا مثلا ہندوستان کی کہامی راجستان کے تعلق رکھتی ہے اونٹ اور چوہا اونٹ اور چوہا لیکن یہ کہانی اتنی مزیدار ہے ڈینیس جبان میں ہے اور میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے ڈینیس جبان سے کیونکہ یہ اصل جو ہے یہ گجراتی جبان میں لکھی گئی ہے تو اتنی خوبصورت ہے میں وہ گجراتی تو نہیں جانتا لیکن ڈینیس جبان کو پڑھتے ہوئے میں اس کو لطف پندوز ہوتا ہوں کہ ایک چوہے کو کیا سوجی کہ اونٹ سے دوستی کر لے اور اونٹ کے ساتھ دوستی کرنے کے بعد اسے اس نے کس مصیبت کو گلے لگا دیا اور پھر ان دونوں نے آپس میں کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دے اور اس موشکل سے نکلنے کا رہ نکلنے کی رہ پلاج کی بڑی خوبصورت کہانی ہے تو خیر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں بچوں کا عدب تخلیق کرنا یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے بچہ ہی بننا پڑتا ہے اگر ہم بچہ بن کا عدب تخلیق کریں تو لوگوی معنی میں تو یہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمارے بزرگ جو ہیں جو خود بچوں کا عدب پڑھ کر اس مقام تک پہنچے ہیں جو آج انہیں حاصل ہے انہیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں تخلیق کریں جو انہیں آج کے محول سے روشنہ سکرائیں آپ نے شاید شروع میں یہ کہا تھا کہ آج کا دور جو ہے وہ جنوں پر یوں اور بہت دور نہیں رہا آج کا دور تو ہے وہ کمپیوٹر کا دور ہے سائنس اور ٹکنالوجی کے دور اور ہمارے بزرگ تو ہمیں کہہ گئے اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ گئے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند تو وہ جوان کون تھے وہ کل یہ تھے یا آج کے بچے ہیں جن سے یہ امید کرنی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں بس طرف انہیں رشتہ دکھانے ہیں وہ بوتوں آپ نے دیکھا اگر کہ آج بچہ بچہ جو ہے وہ بوتوں والی گیم کھلنا پسند کرتا ہے آپ نے بجا کہا لیکن اس کے مقابلے میں آج یورپ کا بچہ جو ہے وہ جدید ٹکنالوجی کے ذریعے شوٹنگ کرنا جانی ایک فوج جو ہے وہ دوسری فوج کو کس طرح مار رہی ہے ایک ملک جو ہے اس کے اندر کس طرح مداخلت کی جا رہی ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بقائے آمن کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو جنوب تون سے جوڑی ہوئی ہیں اور ہمارے معاشرے میں آج بھی وہ بڑا حصہ بنی ہوئی ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کر کے تھوڑا سا ادھر کی طرف بڑھیں اور یہ بہت ہی ضروری ہے آج کے دور پہ آپ نے ذکر کیا بچوں کے عدب کا تو اس سلسلے میں میں آپ سے ایک چیز ارض کروں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہی جن کا میں نے ذکر کیا جن کا وہ ناول میں نے آپ کو دکھایا نداہٹ میں سفر ہی ہنس کرسچن آنوسن جو بچوں کی تلسماتی کہانیاں لکھنے کے لیے دنیا بھار مشہورت رکھتے ہیں ان کی ایک کہانیاں میرے یہاں پر ہمارے ناظرین اور سامین یقیناً جانتے ہوں گے وہ ہے بادشاہ ننگا ہے ایک چھوٹا سا بچہ اپری بازار میں کہہ دیتا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے یعنی سچ کہاں سے نکلا ایک چھوٹے سا بچے کی زبان سے تو ان کے نام زبان سے اقوام متحدہ کے دارے یونسکو نے ہر سال دو اپریل کو بچوں کا عالمی یوم کتاب منانے کا اعلان کر رکھا ہے جو کہ ہر سال منایا جاتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ قدیم زبانے کی سترمی اور اٹھارمی صدی کی ان کی کہانیاں جو ہیں آج گرگر دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں ان کی کہانیاں جو ہیں وہ ترجمہ نہ ہوئی کوئی ایک زبان جی اور اسی چیز کو یہاں ڈینمک میں رہنے والی غرب برادرییاں جو ہیں ان میں متعرف کروانے کے لیے رائل ڈینش ریبریڈی جو ہے اس نے ایک منصوبہ بنایا اور ہنس کرسٹن آنلسن کے دو سو سالہ جنم دن پر ان کی کہانیوں کے تراجم جو تھے وہ مختلف زبانوں میں شامل پیئے گئے جن میں اردو زبان بھی شامل ہے کیا بھر اور اس کا کہانیاں اور ہانس کرسٹن بلکل 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 یہ سن دو ہزار پانچ میں یہ کتاب شائع کی گئی اور ان کا ترجمہ قدیم زبان ڈینش زبان سے جدید ڈینش زبان میں بھی ہوا ہے اور اردو میں مجھے ازاز حاصل ہوا کہ میں ان کی تراجم کروں تو ڈینش ریبریڈی نے جب یہ کتاب شائع کی اور اردو گرانوں کو پنچانے کے لیے رفان بھائی اس نے اوپن ہیگن یعنی دارالحکومت کے علاقے میں رہنے والے تمام اردو جب تک میں اپنے ناظرین کے کمنٹس پڑھوں ضرور سلیم بھائی ہم پوچھیں گے ان سے کہ بچوں کو آج کے دور میں کس طرح سے جوڑا جائے وہ بھی کتاب کے ساتھ مینہ گوپال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ محمد دواجد صاحب اندہ نکتے زیرے گفتب ہیں بہت بہت شکریہ شازلی صاحبہ آپ کا شکریہ محسن خان صاحب انہوں نے بہت ساری باتیں اسی حوالے سکتی ہیں بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کی کچھ کتابوں کے تراجم جو ہیں انہوں نے بتائے ہیں بڑی حسن طریقے سے یہ گفتب ہوئی ہے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ رومانہ تبستہ میں وہ کہہ رہی ہے کہ کاش آج یہ وقت یہیں ٹھہر جائے اور یہ گفتگو ہم سنتے رہے بہت شکریہ پہلا سنتے رہیں گے وہ پوسٹ کارڈ جو تھا وہ یہ ہے جی 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 نظر آگیا بہت شکریہ پوسٹ کارڈ کے گئے وہ تمام اردو بولنے والے گرانوں کو اطلاع دی گئی کہ یہ کتاب جو ہے یہ آپ اپنے بچوں کے لیے مقامی لائبریڈی سے جا کر مفت حاصل کر سکتے ہیں واہ 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 کیا جذبہ ہے واہ یہ ہے بچوں کو بچوں کے عدب سے متعارف قرآنے کا ایک طریقہ اور ڈنمارک میں بچوں کے لیے عدب تخلیق کرنا ایک قدیم روایٹ ہے کیونکہ اسی سے ان میں تجسس اور ان میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور معاف اور فطرت چیزوں سے قابل پانے کی حسرت تو یہ کتاب جب شائع ہوئی تو اس کے ساتھ بڑا اتمام کیا گیا اور پاکستانی گرانوں کو یہ مفت میں تقسیم کی گئی تو اب جہاں آپ اتنی ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں تو میں ایک آپ سے چند لمحے مستار لینے کی اس لیے اجازت چاہوں گا کہ میری ان تمام کابشوں میں ہم ہما میری اہلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم انہیں بھی دیکھنا چاہیں گے اگر وہ آپ کے وہ میرے اردگرد گھوم رہی ہیں کہتے ہیں کہ ہما میں اپنے کام کو جاری رکھ سکتا ہوں اور آج وہ بہت خوش ہیں کہ میں تقریباً فون گھنٹے سے چگل نہیں پی رہا تو گزارش یہ کر رہا ہوں بہت خوبصورت بہت ہی میاری بہت بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور اللہ شکر ہے کہ ہم ان کی تمام کوششوں کو کاوشوں کو سن پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں اور ہمارے جو ویوبرز ہیں ان کا ایک کوٹ میں آپ کو سنا دوں وہ کہہ رہے کہ کاش آج یہ وقت یہیں ٹھہل جائے اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور میں آپ کو نیوزی لینڈ سے آیا ہوا ایک کمنٹ آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ کہہ رہے کہ انڈیا میں اردو کی آخری سانسے محسوس ہو رہی ہیں لیکن انڈیا سے باہر آپ جیسے لوگ کس قدر جو ہے اردو کو مطلب اردو جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے بہت بہت شکریہ سبیحہ شازلی صاحبہ آپ ہمارے ساتھ نیوزی لینڈ سے بنی ہیں اور آپ نے ہماری بھی پذیرائی کی ہے کہ عرفان صاحب اس کو زندہ رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہنا چاہیے ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پہ رہنا چاہیے ہمارے دوست اور احباب اسی طرح بنے رہے یہ جذبہ سلامت رہے تو خوبصورت گفتگو جو ہے ہوتی رہے گی جی سر شازلی صاحبہ آپ دیکھئے نا کہ ہندوستان سے یا بڑھے سکتے ہندو پاکستان سے کتنی دور آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور اردو کا یہ رات جو ہے اردو کی بزاعت کہ خود اردو زبانوں عرب جو ہے وہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے منصور رکھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں مزید استطاعت دے تو جگر کر رہا تھا آپ نے ہما کا ہما نے یہ کتاب بچوں کے لیے لکھی ہے بیمار لڑکی بیمار لڑکی اور یہ ترجمہ ہے یہ بھی اور یہ ترجمہ ہے ایک فارسی کہانی کا جو کہ ہندوستان سے شروع ہوتی ہے کیا بات ہے تو یعنی ہما ساہبہ فارسی بھی جانتی ہیں اور اور ڈینی زبان نہیں نہیں یہ ڈینی زبان سے اردو میں ڈالی گئی ہے یعنی فارسی سے اردو میں آئی ہاں فارسی میں گاہ لیتی ہیں اور اس طرح سے اس طرح سے نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ اسی ایچ سی آنڈرسن کی کہانیوں کا انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے ننی جھل پری کیا بات ہے یہ ان کی بڑی مشہور کہانی ہے یہ انہوں نے ترجمہ کیا یہ کتاب سویڈن سے شائع ہوئی اور اسی کے ساتھ یہ ان کی ایک اور کتاب ہے یہ ننی مچس فروش لڑکی اور دیگر کہانیاں جی 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 پڑھ لیا پڑھ لیا یہ بھی یہ ہماری ہے اور اگر کسی ہمارے سنڈے والے بھائی نے بہن نے ایچ سی آنڈرسن کی یہ کہانی پڑی ہو ننی مچس فروش لڑکی تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ کتنی دردلاک کہانی ہے یہ ایک اس ماسوم بچی کی جو کرسمس کی رات گلیوں میں ننگے پاؤں گھومتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں روشن چراغ دیکھتی ہے اور کرسمس ٹری جگمگاتے دیکھتی ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے اور وہ شب جو ہے وہ آسمان کی طرف جب پرواز کرتی ہے تو کیا احساس ہوتے ہیں بڑے خوبصورت کہانی ہے تو یہ چیزیں جو تھیں یہ ہما کے کریڈٹ میں جاتی ہیں جی تو تو فرحال تو عرفان بھائی گاڑی کے دونوں پر یہ برابر چل رہے ہیں اللہ اللہ مزید ان کو سلامت رکھے تاکہ یہ اور زندگی کا بہترین سفر جو ہے ایک ساتھ کر پائے تو جس کا ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں یہ اکاڈمی عدویات جو ہے پاکستان کی یہ ان کا ایک جریدہ ہے یہ سیما ہی ہے جی اور یہ بچوں کے اور یہ بچوں کے آدمی عدب پر منصر ہے بچوں کا عالمی عدب بچوں کا عدب جی اور یہ بچوں کا عدب ہے اس میں ٹوٹل کہانیاں جو ہیں گرمول کی عدب سے ترجمہ کی گئی وہ تقریباً ایک سو دو ہیں اور ان میں چورانوے کا کہانیاں جو ہیں وہ میں نے اور ہمانے کی ہیں ترجمہ کیا اس رسالے کا میں کو اڈیٹر بھی رہا تھا یا کو اڈیٹر بھی رہا تھا اور اردو عدب میں وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو اگر مایاری غیر ملکی عدب بچوں کے لیے کسی نے تلاش کرنا ہے تو یہ رسالہ جو ہے اس کا یہ خصوصی نمبر جو ہے یہ ایک دستویز کی حیثیت رکھتا ہے یہ بہت اہم دنیا کے ایک سو پینسٹھ ممالک کی کہانیاں ہیں اور ایک سو پینسٹھ ممالک اور تیرہ ٹیریٹریز یعنی علاقے علاقے خلافہ میں ہی استعمال کر رہا ہوں کہ مثلا طبت جو ہے وہ جو الگ ملک نہیں ہے اب اب وہ چین کا حصہ ہے لیکن بعض طور پر اسے چین کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا جیسے ایک بڑی متنازع سی بات ہے لیکن کیے بغیر نہیں رہ سکتا کشمیر کو دو ہسٹوں میں بانڈ دیا گیا اب کشمیر جو ہے وہ ہندوستان اس پر دعوے دار ہے اور پاکستان ادھر دعوے دار ہے یہ کشمیری بیزار تھے خود ان دونوں سے بیزار اور وہ ان سے رکھ ہونا چاہتے ہیں لیکن کیا بات ہے کیا بات ہے ایک بڑی دار دوسرا بڑی دار اور یہاں کے خود بیزار کیا بات ہے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے میں کچھ ناظرین جو ابھی ابھی جڑے ہیں ان میں میں آپ کو بتا دوں کہ سبیہ سنبل صاحبہ آلیگر سے ہیں بہترین شائرہ ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ دیر سے آئی کہکشاں عدیم صاحبہ ہیں ڈاکٹر کہکشاں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی خوبصورتی سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور انہوں نے ایک شیر آپ کی نظر کیا ہے کہ اعلان کر رہی ہے اردو ادھر ادھر محسوس کیجئے میری خوشبو ادھر ادھر واہ بہت خوب تو ماشاءاللہ بہت خوب اور یقین کیجئے کہ درستان اردو جو ہے وہ ہمیشہ شہداب اتر و تازہ رہے گا اور آپ نے بڑا اچھا نام رکھا ہے آپ نے اس تحریک کا یعنی تحریک بقائے اردو اور اردو کو اصل میں بقائے باہمی بقائے دائمی تو حاصل ہے ہی اردو کو اپنے پر اپنانے کے لئے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے آپ یقین کرتے ہیں کہ بعض اوقات کئی بڑے بڑے اردو کے جو جو عباب ہیں اگر ان سے بات کی جائے تو وہ پانچ چے منٹ تک اردو میں اپنا مافیو زمیر پیش نہیں کر سکتے اردو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اردو مختلف زبانوں کا ایک مجموعہ ہے لیکن اردو اتنی کمزور بھی نہیں کہ اس میں اپنا مافیو زمیر بلکل اسی کے الفاظ میں اسی کی تک آپ نے رومانیت بھی دیکھی ہوگی آپ نے ترقی پسندی بھی دیکھی ہوگی آپ نے پارٹیشن کا وہ جو درد ہے وہ بھی محسوس کیا ہوگا پھر مارڈنائزیشن آئی ہے آپ ہی کی وہاں سے یہ دین ہے تو اس جدیدیت کے بعد آج ہم کچھ عرصہ پہلے پس مارڈن ایرے کو محسوس کر رہے تھے کہ ماہ بات جدیدیت کیا ہے یہ سارا الجاؤ زہن میں ابھی تک ہے تو اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا تو اتنی جو آپ نے طویل زندگی کی بہارے دیکھی ہیں اس کا کوئی مختصر سا محاصل جو ہے ہم کو دے دیجئے کہ اب اس کے بعد کیا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کے بعد کیا یعنی آپ آپ نے بڑی اچھی بات کی تو اس کے بعد کیا اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے جس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا ابھی ابھی تو ہم ابتدا میں ہیں جی اور ابتدای مراحل جو ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی سے تیہ کیے جا چکے ہیں اب بیچ کے رستے سے گزرتے ہوئے ہمیں خود یہ سوچنا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں کیا ہم نے کسی کی پیاروی کرنی ہے کسی کی نکل کرنی ہے کسی کا سرکہ کرنا ہے یا ہمیں خود ان چیزوں کو تخلیق کرنا ہے جو ہمارے اپنے معاشرے کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے میں صرف عدب کی حوالے سے بات کر رہا ہوں ورنہ کرنے کو تو اور بھی کئی چیزیں ہیں اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہمارے کئی اردو عدیب اور شعراء جو ہیں وہ اس جانب متوجہ ہیں اب اردو میں ابھی بھی ہم پر گیسو اور گیسو ویار اور رخصار اور لبولا اور جیل جیسے آنکیں جو ہیں وہ ابھی بھی چھائی ہوئی ہیں ہمارے ہاں ابھی وہ لہجہ جو موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ ہمارے ہاں ایک ہی شعر نے پورے ہندوستان میں آگ لگا جی تھی یہ کہ بولی اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو اور پھر سرفروشی کی تمنہ آج ہمارے سر میں ہے یہ یہ جملے جو تھے یہ شاعر جو تھے یہ مصر جو تھے یہ ایک انقلاب کی طرف ہمیں لے گئے ہمیں آج ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جو انقلاب تو ہم لے آئے اب ہمیں ضرورت ہے محبت پیار اور خلوص کی اپنے سے باہر نکل کر اپنے اردگرد اپنے پڑوسی کو دیکھئے اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو شامل رکھئے جو اس کے دکھ درد ہیں اور وہ آپ کو ان چیزوں میں شامل رکھیں جو اس کی خوشحالی کے ضرورت ہے اور یہ راہ اگر ہم اس کی آر کر لیں اور اس کے دوے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف زیادہ توجہ دیں انہیں موبائل پر ٹیلی فون لے دیا آئی فون لے دیا یا انہیں ٹی وی پہ کوئی سیریز سوٹا دی تو یہ یہ تربیت نہیں ہے تربیت وہ ہے جس کا اظہار اقبال اپنی ایک بڑا خوبصور نظر میں کیا تھا اور بچوں سے یہ کہلوایا تھا کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری واہ دیکھئے کیا کیا چیزیں کیا کیا تمانائیں ہیں جو وہ بچہ آپ نے یہ مانگ رہا ہے زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ چمک سے اسے اجالہ ہو جائے اور پھر ان کی نظم جو ہے جگنوں بلبل وہ دیکھئے ان کی آش نظمیں ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو ان کا تجزیہ کرتے ہوئے صرف یہی بتا سکیں اور ان میں سے وہ ایک ہی اپنا لیں تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے یہ میرا اندازہ ہے خدا کرے کہ یہ غلط ہو کہ ہماری والدین جو ہیں وہ اس طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں بے شئے ہمارے وہ مدارس اور ہمارے وہ دینی مدارس خاص طور پر جو کبھی ہماری اصلاح کے لیے وہ وہ بنیادی سیمنٹ جو ہے جو ہمیں سکتے ہیں جو ہمیں سکتے ہیں ہمیں تو ہماری مقدس کتابیں جو ہیں وہ صرف زبانی یاد کروا دی جاتی ہیں اور بس موانی سے ہمیں دور رکھا ہے یہ چیزیں بڑی توقع دور میں تو آج بہت آسان ہو گیا ہے ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں جی وہ اس طرح سے ہیں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ ہم شاید خطرے سے دو جا رہے ہیں بھائی خطرے سے خطرے کی صرف یہ کہہ کر اپنے آپ پر خطرہ لاغو کر لینا کہ ہمیں خطرہ لاغو ہے یہ اس کا حل نہیں ہمیں اس سے ٹکر لینے کے لیے نہیں کہ شمشیر و سنا اٹھا لیں ہمیں اس سے عدبی طور پر آگے بڑھنے کے لیے ایک نصر کو تیار کر رہا ہے سبریہ سنبل نے بہت خوبصورت ایک شیر اپنا یہاں شیر کیا ہے ہمارے ساتھ کہ دو اتنی بلندی تم اخلاق کی قدروں کو دو اتنی بلندی تم اخلاق کی قدروں کو دو اتنی بلندی تم اخلاق کی قدروں کو زنار بھی شامل ہو تسبیح کے دانوں میں بلکل آپ نے کہا کیا خوبصورت زنار اور تسبیح کے دانے بڑی خوبصورت تشبیح ہے آپ بہت خوبصورت سیفی سرونجی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت آپ گفتگو کر رہے ہیں نفیسہ نسا ناصر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت شاعری اور بہت اچھی باتیں ہیں سلیم بخاری لگاتار ہمیں علیگر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں اگر اقبال کی نظموں کو پڑھیں عالم بناسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے کیاکشن عدیب صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ آج تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے بے شک سبیحہ شازلی صاحبہ کہہ ہی کہہ رہے ہیں آپ بلکل بھجا فرما رہے ہیں آپ بہت سارے کمنٹ جو ہیں وہ الحمدللہ آب ہی رہے ہیں ہماری گفتبو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک گھنٹہ انتالیس منٹ ہو چکی ہے لیکن جانتا ہوں کہ آپ اس وقت بڑی کیا دو بند میں ہے آپ بہت ابتداء میں کچھ بزارش کر پائے تھے لیکن وہ ہو نہیں پائی الحمدللہ آرام سے اس کے بات کیجئے گا لیکن جاتے جاتے میں یہ ضرور آپ کے افسانوں کے بھی تین مجموعہ منظریں آپ پر آئے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا ان کے نام میں کوئی کہانی نہیں اس وقت آپ سے پڑھاؤں گا لیکن وہ جو افسان بھی مجموعہ ہیں ایک تو یہ ہے ایک تو یہ ہے کس تر کس دن زندگی ہاں زندگی اچھا الگ الگ ڈالا ہے جے نوم دال کاف یہ کیا بات ہے یہ واقعی کس تر کس تر کیا بات ہے میری اور دوسری کتاب جو ہے اس کا نام ہے اور ایک کتاب ہے آواز کے رشتے آواز کے رشتے جو ہے وہ سیاسی نوعیت کے انٹریویوز ہیں جو میں نے دنیا کی مختلف شخصیات سے کیا جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا جن میں انگرہ غانجی جی کا انٹریویو ایک بڑے مذہبی بات بتاؤں کہ جب انٹریویو ختم ہو گیا تو میں نے اپنا رائٹنگ پیڈ اور کلم کی طرف بڑھایا اور میں نے کہا کہ مجھے اپنے آٹوگراف دیجئے مادام پلیز ای نیڈ یور آٹوگراف تو انہوں نے انگریز جی میں اندرہ گاندی لکھ کے نیچے ڈیٹ ڈال کے وہ مجھے دے دیا کاش میں آپ کو دیکھا چکتا دون رکھا ہے تو میں نے وہ دیکھا تو مجھے کہنا لگی مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے اردو میں اندرہ گاندی لکھا زندہ بات کیا بات ہے اردو میں اندرہ گاندی لکھ کر وہ انہوں نے مجھے دے دیا تو کہنے لگے کہ اب تو آپ اردو میں کہنے لگیں اب تو آپ اور بھی خوش ہیں بے شک بے شک تو میری میرا کچھ اور تھا میں نے ان سے کہا مادام یہ تو ٹھیک ہے لیکن کہ آپ ہندی نہیں جانتی مادام میں نے وہ دیکھے ان کے سکنیچر اردو میں تو میں نے کہا مادام یہ تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن کہ آپ ہندی نہیں جانتی تو مسکرا کے کہنے لگی جانتی ہوں تو یہ بات مجھے آج تک یاد ہے اور میرا وہ کلمہ اگر ہم ان کے اسلاف کی بات کریں تو چاہے وہ نہرو ہوں یا موتی لال نہرو ہوں تو انہوں نے تو اردو پہ فخر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی زبان ہے بہرحال وہ وقت بہت نازک تھا اور آج کا دور اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم کتابوں کی بات کر رہے تھے وہ کتاب ہے آواز کے رشتے اور یہ کس طرح کس زندگی اور جدیدیت کے پجاری ایک کتاب ہے میری جو ڈینش کہانیوں پر مشتمل ہے اور اسی طرح بچوں کے لیے دس کتابیں جو ہیں ہر کتاب میں دس دس کہانیاں ہیں مثلا بریازوں افریقہ کی کہانیاں ہیں آسٹریڈیا کی کہانیاں ہیں خود ہندوستان کے اور یہ جو ہماری علاقائی تعاون کی تنظیم ہے جی سارک جسے کہتے ہیں جس میں سوائے جس میں سوائے تعاون کے باقی سب کچھ پایا جاتا ہے نام اس کا یہی ہے سوائے تعاون کے باقی سب کچھ پایا جاتا ہے تو ان ممالک کی کہانیاں ہیں اس میں اور یہ یہ سلسلہ جو تھا یہ جاری ہے اسی طرح سے آپ نے یہ کہا یہ پاکستان نیشنل بک فارمڈیشن ایک ملک ایک کہانی یہ سلسلہ نمبر ایک ہے اور اسی کا سلسلہ جو ہے یہ نمبر ٹو ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ساہ کی ہے جو یہ ہے دیس دیس کی کہانیاں کیا کہانیاں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور کچھ اور کتابیں اچھا ایک بلکہ ذاتی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ وقت کہاں سے نکالتے ہیں آپ اور پھر ایک جو ازدواجی زندگی ہے اللہ یہ سلامت رکھے تاکہ ہم بھی آپ کی نقشے قدم پر چلیں اور کچھ پا سکیں بہت اس میں میں صرف آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ازدواجی زندگی کے تعلق ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے ساتھ ساتھ اگر میں یہاں اپنے ٹیبل پر آپ نے بیٹھا کچھ کر رہا ہوں تو ہما جو ہیں وہ اپنے ڈیسک پر کچھ نہ کچھ بیٹھی کام کر رہی ہیں اور کھانے کا وقت جو ہوتا ہے وہ ہمارا مشترکہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کہیں باہر جانا ہو یا ادھر ادھر جانا ہو تو اللہ کا فضل ہے کہ ابھی دونوں پلڑے جو ہیں وہ برابری میں جا رہے ہیں اور پھر آپ جیسے دوستوں اور محبتوں کرنے والوں کا یہ احسان ہے کہ وہ ہمیں متحرک رکھتے ہیں آپ کو ایک اور چیز بھی بزا دوں کہ وہ بہت اچھی کیلیگرافک سنگر اچھا کیلیگراف کیا بات ترانی آیا ترانی آیا خوشنویس ہیں آپ نے سن لیا لفظ ادھر سے سن لیا ترانی آیا بڑے تراغنے کی طرح اتنی سے بڑی سب لگائی ہیں اور وہ مل جائے گا آپ کو شیخ ہاں اس پر انہوں نے آپ نے کچھ ہر سال یہ کرسویس کارڈ بھیجتی ہیں ملکہ ڈنمارک کو اپنے ہاتھ سے بنا کر جی کیا بات ہے سنگر بات ہاں برقاعدہ اس کے جواب آتے ہیں ایک 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 اور قرآن اچھا یہاں اگر ہمیں کسی چھوٹے سے بھی کسی وزیر سے ملنا ہو تو بہت دشواریاں ہیں بہت سی فصیلے ہیں جن کو ہم عبود نہیں کر سکتے لیکن وہاں ملکہ تک آپ کی رسائی مطلب آسانی سے ہو جاتی ہے یا دیکھئے اس میں صرف دو چیزیں میں کہوں گا کہ یہاں کی ملکہ جو ہیں مارگر تھانو ملاقات آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عوامی ملے میں آپ کو دکھائی دے جائیں یہ بھی ممکن ہے کہ کسی شاپنگ سنٹر میں وہ آپ کے سامنے ہوں لیکن خطو کتابت کے ذریعے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو برقاعدہ جواب ملے گا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کا یہاں کا جو شاہی خان گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک عام شہری ہے ہمارے جو ہمارے جو ولی اہد ہیں میں آپ آپ کو بتا نہیں سکتا دکھا نہیں سکتا میری ان کے ساتھ ایک تصویریں ہیں ایک بار میں کھڑے ہوئے جو جاں تو یہاں کی جو رائے فیملی ہے وہ اس طرح کی فیملی نہیں ہے کہ آپ کو مختلف مراحل تیہ کر کے پابندیاں اٹھانے کے بعد آپ کو کسی وزیر سے ملاقات کرنی پڑے ڈیرفان بھای یقین جانی ہے یہ شیعثی گفتگو ہو جائے گی ہماری ہی جی 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 کہ یہاں اوپن ہیگن میں مین ریلوے سٹیشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے جس کا نام ہے ویسٹر برو آپ صبح کے وقت سات بجے کے قریب وہاں کھڑے ہو جائیے آپ کو کئی ڈینش وزراء جو ہیں اور کئی ممران پارلمنٹ جو ہیں وہ وہاں ٹرین سے اترتے اور باہر نکل کر ریلوے سٹیشن کی امارت سے باہر نکل کر اپنا سائیکل لیتے اور پارلمنٹ جاتے دکھائی دیں گے آپ ان سے کسی کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں عوامی زندگی کو گزار رہے ہیں بہت بہترین ڈاکٹر مشتاق احمد بانی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد بانی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بہت خوب ارپان بھائی کہ آپ نے ڈینمارک کو بھی تحریک کا حصہ بنا لیا ہے کامیابی کے لیے مبارک عالم بنارسی صاحب اور شازلی صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہترین سوال صحیح جواب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام بھی پہنچائیں ایک ہمارے سکالر ایک ہمارے سکالر ہیں علی گر سے انہوں نے کہا ہے کہ سر میرا سوال ضرور پہنچائیں تو میں پہلے ان کا سوال پہنچا دوں وہ سوال ان کا تھا وہاں تک میں پہنچ جاتا ہوں بہت جلدی جلدی ہاں انہوں نے لکھا ہے ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ بچوں کو کس طرح کتابوں سے جوڑا جائے اس لیے کہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے کتابوں کے پڑھنے کا ریواج کچھ کم سا ہو گیا ہے تو یہ انہوں نے سوال کیا ہے کتابوں کا ریواج کم ہو گیا ہے آدھا جواب تو اسی میں ہے تو بہرحال اب آپ اپنی رائے ضرور رکھیں کہ بچوں کو کس طرح کتابوں کے ساتھ جوڑا چاہے آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں بھائی بیج میں بیج میں رک گیا تھا ویڈیو جی جی اب میں دوبارہ بولوں یا سن لیا میں نے سن لیا کہ بچوں کو کتابوں کی طرف کیسے رائے پیا جائے یہ کوئی مشکل مر رہا نہیں ہے آپ بچوں کی دلچسپیوں کو مدد نظر رکھیں کہ وہ کس چیز میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ان کو بچوں کی کتابوں سے لشنا سے یوں کرائیں کہ ان کی وہ دلچسپی برقرار رہے اور ان میں جستجو کی ایک نئی خواہش پیدا یعنی آپ جو کتابوں کے لیے منتخب پرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کی دلچسپی کو مدد نظر رکھیں اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ لازمی کتاب سے جڑے رہیں گے لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے ان کی پسند کے موضوعات جو ہیں ان کو لازمی سامنے رکھئے اور آج جیسے کہ جدید ٹکنیک کا دور ہے ہمارے اردو کے جو ادارے ہیں خاص طور پر سرکاری ادارے میں ہندوستان کے اداروں سے بھی کچھ ہاتھ تک آگاہ ہوں اور پاکستان کے ادارے بھی میری نگاہ میں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے خصوصی ویب سائلز جو ہیں وہ مہیا کریں اور ان کو آسان فہم زبان میں جو کتابیں ہیں نظموں کی ہوں یا دوسری نصر کی ہوں وہ ان کو وہاں پر مہیا کی جائیں اور ایسے ایپ سیار کیے جائیں جن میں بچوں کے کارٹون جو ہیں ان کی فلمیں ہے اس طرف ہمارے ہاں بہت کم توبی جو دی گئی ہے بہت خوب بہت اور یہ 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 بہت میں جانتا ہوں کہ نیشنل بک نیشنل کانسل فردو لینگو جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کن رسالوں سے یا کن کتاب کروایا جائے اور کیسے کروایا جائے تو آپ بھی جانتے ہیں عرفان صاحب اور دنیا جانتی ہے کہ ہمارے جہاں میں نیشنل یونیورسٹی کے جناب پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب وہ جب نیشنل کانسل نیشنل کانسل فردو دولمنٹ او اردو لینگو جو میں تھے تو انہوں نے اپنے دور میں ایک رسالہ جاری کروایا تھا بچوں کی دنیا بچوں کی دنیا میرے خیال میں ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو لیکن میں بڑے وسوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اردو دنیا کا بچوں کے لیے بہترین ایسا رسالہ ہے جو انہیں ہر موضوع پر مواد موئیہ کرتا ہے اس میں ارتضاء کریم صاحب کا بھی ہم نے سنا ہے کہ ارتضاء کریم صاحب نے بھی اس میں بہت بڑ چڑھ کر جو ہے وہ اس میں انہوں نے بہت بڑ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمارے موجودہ چیئرمن جو ہیں شکیل صاحب شکیل صاحب وہ بہت توجہ دے رہے ہیں بچوں کے عدد کے لیے اور بچوں کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں جی لیکن کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اس طرح کی ادارے جو ہیں انہیں بطور خاص ایسے ایک دامارت لینے چاہیے جو جدید کی تقاضیوں کو پورا کریں اور بچوں کو اپنے طرف راگب کریں اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ نظاروں کی یہ کوششیں جو ہیں اور دیکھئے کیا آگے کیا ہوتا ہے بہت طویل یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہ مختصر ہونے پہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ میرے سامنے ابھی اور اتنی چیزیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر دو گھنٹے بھی ہونے والے ہیں لیکن جاتے جاتے میں یہ ضرور آپ سے سننا چاہوں گا یہ جو اردو ہم اثر جو آپ کا ڈیو 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 ڈاٹ کر کے اردو ہم اثر ڈکے جو ہے اس میں کیا کیا ہے کس نوعیت کا ہے یہ جو آپ نے جریدہ آن لائن رکھا ہوا ہے اس میں مطلب کہاں تک کی پذیرائی ہے کیا یہ صرف ڈینمارک والوں کے لیے ہے یا ہم جیسوں کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا جا سکتے ہیں لگتا ہے کچھ نیٹورک کی ہمارے مہمان کے ہاں تکت آ گئی ہے کیونکہ لگا دار جی جی اب آ رہی ہے ایفان بھائی آپ نے ذکر کیا اردو ڈاٹ بی کے اردو ہم اثر ڈیو ایچے ایم اے ایس آر ڈاٹ ڈی کے یہ ویب سائٹ جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ آج سے پندرہ سار پہلے شروع کی جائی تھی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دین مک ریڈیو کی اردو سروس ختم ہو جانے کے بعد جو سلسلہ ٹوٹ گیا اس کو کیسے بحال کیا جائے ہی ہمارے اپنے اردو بولنے والوں کو جنمال کے متعلق وہ معلومات کیسے مہیا کی جائیں وہ قبریں کیسے دی جائیں جن کی انہیں ضرورت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری تو یہ اس کا بنیاری مقصد تھا اور ہے آج بھی یہی ہے ہم اس کی بے خرک آپ ہی کر رہے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بے خرک جو ہے آپ ہی کر رہے ہیں جی بلکل میں اور ہما ہم دونوں کرتے ہیں اور اس میں آپ کو ڈینش عدب کی علاوہ ڈینش عدب کے تراجم ملیں گے بچوں کے لیے ایک پورا کتب خانہ آپ کو ملے گا اور اسی طرح اردو سے ڈینش میں منتقل کیے گئے لوگ جو ہیں فیض احمد فیض احمد فراز احمد فراز فشور نحید ان سب کے تراجم آپ کو ڈینش زبان میں ملیں گے جو ہم نے کیے ہیں اور اس کے ارابع ہمارے لوگ جو ہمیں اپنا مواد بھیجتے ہیں اس کی اشاعت کا بندوبست بھی کرتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے اور اس میں آوڈیو بھی ہوتا ہے اور ویڈیو بھی ہوتا ہے اس میں ہم خبریں پڑھ کر بھی سناتے ہیں تاکہ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو ڈنمارک میں رہتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے تو ان کے لیے ہم نے آوڈیو میں ریکارڈنگ پسٹن رکھا ہوا ہے تاکہ وہ روزانہ کی خبریں سن لیں اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ اس وقت تک تقریباً ہر روز تقریباً تین ہزار تین ہزار لوگ جو ہیں وہ اس کو وزٹ کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا سشروع میں کرتے ہیں کہ اردو کی خدمت کرتے ہیں تو یہ عزاز حمدی اثر کرتے ہیں لیکن قدم کی مزدوری جو ہے وہ بڑا اہم اور بڑا حقیقی چیز ہے جو میں آپ نے لیے استعمال کروں گا میں اردو کے ناتے اور اردو توسط سے میں اللہ کے فضلوں کا ہم سے آج کمارا ہوں اور کمارا کماتا رہا ہوں بے شک بے شک بے شک ہمیں بلکل مایوس ہوں جب کلم میں طاقت ہوں جب کلم جی نہیں آپ اپنے آپ میں یہ خوبی پیدا کیجئے کہ وہ بتائے بتا تیری رضا کیا ہے بے شک آپ کا ویڈیو کس سے پاز ہو گیا ہے جی جی پیچھے بھاگے نا کہ آپ اس کے پیچھے بھاگے جو آپ کو مانے کے ساتھ سکے اللہ ہم سب کو اس کی تبید دے آمین آمین آپ نے آپ دیکھئے باتو باتو میں صرف چار منٹ کم دو گھنٹے کا وقفہ جو ہے رہ گیا ہے لیکن جاتے جاتے میں اردو کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے نوجوان نسل کے لیے آنے والوں کے لیے کوئی نیک مشورہ آپ کا کہ ہم اردو کے ساتھ کس حد تک وابستہ رہیں اردو کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی پیغام ان کے لیے صرف یہی ایک پیغام ہے کہ وابستہ رہ شجر سے امید بہا رکھ آپ اپنا کام جاری رکھیں کسی کو الزام نہ دیں کہ وہ اردو کے کوئی خلاف چل رہا ہے یا کیا کر رہا ہے آپ اپنے فعل و عمل سے یہ چیز ثابت کریں کہ آپ اردو کو کسی دار سے بھی کہیں اوپر لے کے جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں اردو جو ہے وہ ہندوستان کی ایک خوبصورت زبانوں میں زبان ہے اور آج تو صرف ہندوستان کی زبان نہیں رہی پاکستان کی زبان نہیں رہی دنیا کے گوشے کوشے میں اردو بولنے والے ہیں جیسے وہ ہماری بین شازلی کہہ رہے ہیں جی اور دیکھئے کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہو رہے ہیں تو اس لیے شازلی صاحب نے آپ کو دعائیں دی ہیں کہکشا عدیب نے بھی دعائیں دی ہیں جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ شازلی صاحبہ اور کہکشا عدیب آپ کو دعائیں دے رہی ہیں کہ اللہ ہما صاحبہ اور ناصر صاحب کو سلامت رکھے ان کی جوڑی کو اور ایک مزیعہ کمنٹ ہے میں ضرور پڑھوں گا ارمان شمسی صاحب ہمارے لگا دو گھنٹے سے یہ گفتگو سن رہے ہیں سلیم بخاری بھی کہہ رہے ہیں کہ یقینات آج وقت کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا شمسی صاحب جو کہہ رہے ہیں میں اس لیے پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی بہت اچھا لگا کہتے ہیں کہ صرف یہ بتا دیجئے کہ ناصر صاحب جنات میں سے تو نہیں ہے یہی سوال میں نے آپ کو کیا تھا کہ آپ یہ لکھتے کیسے ہیں جو ایک دنیا آپ نے مطلب لکھ ڈالیا ہے یہ وہ ہی تو اللہ دین کا چراغ آیا اور ایک کہانی لکھ گیا دیکھئے یہ جو کچھ بھی ہے یہ بقدرِ حیمتِ اوش کی والے بات ہے لیکن جنات میں سے نہ ہونا جو ہے جنات میں سے ہونا تو میں نہیں کہوں گا لیکن جنات جیسے ہو سکتے ہیں اور جنات کے وجود سے اور ان کی ماں فوقل فطر قوت سے اور اس سے ہم انکار نہیں پہوں اس لیے ہاں یہ ضرور بات ہے کہ میرے لیے شنکسی صاحب سے بھی اور دنسوں سے بھی یہی میں عرض کروں گا کہ میرے لیے دعا اللہ تعالی اسی طرح ضرور ہم سب کی دعائیں ہیں اللہ آپ کو اور ہما صاحبہ کو صحت و سلامتی عطا کرے اور ہر دم آپ دونوں ایک ساتھ لکھتے رہے اور ہم تک اسی طرح عدبی کاوشیں جو ہیں آپ کی پہنچتی رہے اور جس طرح سے آپ نے اردو کے عدب کو ڈینش تک اور ڈینش کے عدب کو اردو تک پہنچایا یہ اللہ سلامت رکھے اور پرویز مظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہاں گیا کمنٹ دو چار لگاتا رہاں بچوں کا ایک بڑا عدیب ہیں ناصر ملک صاحب اور رومانہ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ناصر صاحب کے آنے سے آج فیضہ بھی بدل گئی ہے سیاست کے ساتھ عدب عدب کے ساتھ سیاست بہت خوبصورت لگی اور سلام میں بہت روانی سے ناصر ملک صاحب کا کلم میں اچھا کچھ لکھنا چاہتے ہیں بہرحال یہ جب آدمی رو میں ہے رکشی اومد پہ دیکھیں کہاں جا کے تمہیں آپ کے توسط سے عرفان بھائی میں آپ کے توسط سے شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں جناب پرویز مشہر صاحب کا اور جناب شمسی صاحب کا اور رومانہ صاحبہ کا کہ وہ ہمارے ساتھ جھٹی ہوئی ہیں اور دیکھ دیکھئے عرفان آج آپ نے میرے لیے میری چھوٹی سی دنیا کو کتنی وسط دے دی کہ مشرق و مغرب میں اور یورپ میں اور کہاں آستے دیا اور نیوزی لینڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ یہ رفاقتیں یہ محبتیں یہ رابطیں برکنا کریں اور حل معیوز ہونے کی قطن کوئی لڑت نہیں ہے جانیے کہ جتنا آپ وہ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جس کے خلاف آپ جتنی بھی جدو جد کریں گے یہ اس سے بڑھ کر ابرے گی اور ابر چکی ہے آپ تو یہ سوال نہیں ہے کہ اس کو کوئی خطرہ ہے نہیں بھائی اس کو خطرہ نہیں ہے خطرہ ہے تو آپ کو ہے آپ اس خطرے کے احساس کو لے کر محض خطرے کے احساس کو لے کر آپ کمیں دب کے بیٹھے ہیں آپ کھل کر بات کیجئے دکھئے اپنا مدعا جو ہے وہ پیش کیجئے اردو زبان کو اپنا ہی ہے جی تو اللہ 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 ہم سب کو تحقیق دے اور انشاءاللہ عرفان بھائی آپ نے جو جیسے شروع کر رکھا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ قدم قدم کامجابیاں حاصل کریں گے اور آپ کے سبی سمین اور ناظرین جو ہیں جی جی میں ان کا تہجر سے ممنون ہوں ہمیں بھی سلام عرض کر رہی ہیں ابھی تھوڑی زیادہ کے بعد تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا شکریہ تمام سامائین کی طرف سے بالخصوص ہماری تمام ٹیم کی جانب سے اور میں خود آپ سے شکریہ بھی کیا کہوں بس یہ ہے کہ یہ محبت تھی کیونکہ کہتے ہیں کہ احسان کب اتنا احسان ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں کیجئے کہ آج آپ کے توسط سے اس جدید تقنیقی ذریعے سے جمعوں میں بات کرتے ہوئے مجھے آج ایک میرے بزرگ بڑے یاد آرے ہیں پروفیسر جگنات آزاد صاحب ہم نے دیکھا ہے جی میرے پاس وہ یہاں میرے ہاں پندرہ دیکھے گئے ہیں اور جب انہوں نے اپنی ناتیں لکھیں اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ان کا فرانسیسی جبان میں ترجمہ کیا تو وہاں ان کے ساتھ تھا میں وہاں پیرس میں ان کے ساتھ تھا اور وہ میرے پاس یہاں رہے مجھے انہوں نے بابری مسجد کے حوالے سے جس دن یہ واقعہ رونما ہوا سانہا رونما ہوا انہوں نے اس دن وہ جمعوں سے سری نگر سے وہ دلی جا رہے تھے ہوائی جہاز میں تو وہاں انہوں دیکھی اور وہ نظم ان کے ہاتھ کے لکھتے ہوئی میرے پاس موجود ہے اس سانے پر انہوں نے اپنے جس طرح سے خیالات کا اظہار کیا جی وہ آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں تو بہرحال اللہ وہ ہمیں ضرور دیجئے گا وہ ضرور دیجئے گا ہمیں کہنے لگے یار دل کر دے پاکستان جوان یعنی اے دوست جی کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں تو میں نے کہا پنجابی میں کچھ ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلے جائیں تو کہنے لگے کیا کروں یعنی ان کا جو اشارہ تھا وہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کروں میں نے کہا کرنا کیا ہے یہاں جمعوں کی کسی فہاڑی میں کھڑے ہو جائیں اور سیالکھٹ والوں کو آواز دے رہیں وہ آئیں گے اور بھائی کھڑا آپ کو جائیں گے یہ بندشیں یہ ختم ہو اور آپ نے جگنات کی بھی ایک خوشگوار یاد جو ہے یہاں تازہ کر دی ہے زندہ بات یہی میں ایک بار سوال کرتے کرتے ہیں شاید کہ آپ کے ہمسروں کا بھی ہم سننا چاہتے تھے کہ آپ کے ہمسر کون کون ہیں آہ کن کن سے آپ کے روابط رہے بہرحال آہ یہاں یہاں اللہ کے فضل سے سب سے روابط ہیں اور بچوں کے عدب کے حوالے سے میں ایک چیز در کرتا چلوں آخر میں کہ ہمارے پڑوسی ملک سویڈن میں جناب ڈیکٹر آرف کسانہ صاحب جن کو شاید آپ نے پچھلے دن انٹرویو بھی کیا تھا ان کی گاوشیں بہت نمائی ہیں اور میرا ان سے اکثر جو بیشتر رہتا رہتا ہے ان کی جو دو کتابیں آئی ہیں وہ بڑی ہی ترجمہ بھی کیا ہے جی اور ان کی ایک کتاب کا تو تقریباً سات آٹھ جوبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور مجھے عزاز آسل ہے کہ جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے دوسری ان کی کتابوں کی تشکیل میں ان کی کتابوں کے مارز وجود میں آنے میں ایک دوسرے کی مدد کی جی تو یہاں ڈنمارک میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اردو نصر بہت کم لکھی جا رہی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اردو شاعری میں ایک کے بعد آپ کو ایک شاعر ملیں گے اور بڑے اچھے شاعر ملیں گے ہماری ایک خاتون ہے انہوں نے اپنا ایک ناول لکھا ہے جہنم کے اوشفار یہ سمید ہسائن صاحبہ تو اسی طرح اور بہت ہیں اور آپ نے عدد تنظیموں کا ذکر کیا دو تنظیمیں یہاں پر بہت اچھی ہیں اور ایک تو بہت ہی نمائی کام سارا انجام دے رہی ہے بیلی نام ہے اس کا اور وہ بڑے عادہ دیکھے پڑے لوگوں نے یہ قیم کی تھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن اپنے کام سے وہ بڑی اچھی ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ بدقسمتی سے نصر لکھنے والوں کی طرف بہت کم توجہ بہت کم لکھتے ہیں اور نظم اور اشعار جو ہیں وہ 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 بہت ہے اور لیکن وہ بھی ایک اچھی بات ہے اس سے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے یہ تو یہ لوگوں کا آپس میں میل جو جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اردو زبان و عدب کے لیے کہانیگر جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا اس نے بچے میں جو شاعور اور تحریک پیدا کی ہے وہ قابل ستائش ہے بہت خوب بہت خوب بہت ساری چیزیں جو ہیں آج ہم سہراب ہوئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تشنا رہے لیکن پھر بھی وہیہ کے پیاس ہے کہ بھجتی نہیں بہت چیزیں ہیں جو ہم اور ابھی جان سکتے تھے لیکن شاید کہیں نہ کہیں میں بھی تھک گیا بیٹھ بیٹھ کے اور آپ کی بھی میں محسوس کر رہا ہوں میں اس لیے یہ محسوس کر رہا ہوں چونکہ آپ دس منٹ کے بعد جو کش لینے والے تھے وہ دو گھنٹے گزر گئے بلکہ دو گھنٹے اور دس منٹ ہو گئے میں ان تمام طرح جو آپ نے احساسات اور جذبات یہاں پیش کی ہے ان کی قدر کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اور ہما صاحبہ آپ کو سلامت رکھے آپ اسی طرح عدب کی خدمت کرتے رہے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہمارے ہر روز اسی طرح جو ہے یہ پروگرامز آپ دیکھتے رہے اس سے ہماری بھی جی جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے اور مشرق و مغرب میں سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے طرح سے بھی اور ہما کی طرح سے بھی اور مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت تک ہوتے رہے اور اللہ تعالی آپ سب کو اپنے اپنے مدعا میں کامیاب کرے صحت و سلامتی دیں اور ہمارے لیے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ناظرین تو آپ دیکھ رہے تھے ناصر ملک صاحب کو تو ناصر ملک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ڈینمارک سے بنے ہوئے تھے بہترین گفتگو کی تاریخی گفتگو کی علمی کی عدوی کی سیاسی بھی کی سائنسی بھی کی ہسی مذہب بھی کیا بہت ہی خوبصورت یہ سیشن رہا دو گھنٹے اور دس منٹ ہونے کو ہے بہت طویل ہمارا آج تک کا یہ سیشن اتنا طویل نہیں گیا وہ اس بات سے بات نکلتی گئی تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ایک سمندر تھا کہ ہم سہراب ہوتے گئے میں آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا اور ہمیں بھی آپ اجازت دیجئے خاص کر کے آپ ہمارے مہمان جو ہے ناصر ملک صاحب ان کو بھی اجازت دیجئے آپ اپنے میزبان ارفان عارف کو بھی اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے ہمارے ساتھ بنے رہیے شکریہ کل پانچ بجے پھر آپ کے روبرو ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ جب تک کے لیے دیجئے اجازت خدا حافظ شکریہ خدا حافظ خدا حافظ